افیشل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کلک کریں نحمدہو حمدن کثیرا والحمدللہ الَّذی امد کل شیئ موجود امد کل شیئ موجود وَأَزْهَرَ الشَّاهِدَ وَالْمَشْهُوُدِ وَجَعَلَ السَّمَاءَ سَبْعَ تَبَقَاتٍ وَشَّرَّفَ فِيهَا بِنُورِهِ وَلَا مَكَانٌ وَلَا تَمْكِينَ وَلَا حَالٌ وَلَا تَلْوِينَ وَلَا نَفَسٌ وَلَا قَبَسٌ وَلَا فَرَسٌ وَلَا جَرَسٌ وَلَا تَحَلَّ وَلَا تَجَلِّ وَلَا تَحَلِّ وَلَا تَجَلِّ وَلَا تَدَنِّ وَلَا تَرَقِّ وَلَا تَدَلِّ وَلَا تَلَقِّ وَلَا جُودَ وَلَا وَجُودَ یہ دو الگ معنی ہوتے ہیں تلین کے ساتھ وجودن پڑھنا جیسے میں نے پہلے پڑھتا رہا ہوں اور وجودہ پڑھنا دونوں کے الگ الگ اطلاق ہیں ولا وجود ولا وجود ولا حامدہ ولا محمود ولا غین ولا رین ولا کیف ولا عین ولا جمع ولا بین ولا لذت ولا سماع ولا ایساخت ولا استماع ولا صلح ولا انخلاع ولا صدق ولا یقین ولا خفی ولا مبین والصلاة والسلام على سیدنا ومولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبوہ ومنتہر رسالہ ہوا قلم الكبیر المتعان ہوا جانب الامر والخلق والمثال ہوا نور التجلیات ہوا خسن التحلیات ہوا مقصود الوحی والتنزلات ہوا سر الحروف المقطعات ہوا معنى الآیات المحکمات ہوا معرفة الآیات المتشابہات ہوا مفتاح اسرار المعقولات ونور انوار المحسوسات ہوا شمس جمیع الموجودات ہوا سراج عوالم الكائنات ہوا فرحة النسمات ہوا بہجة النفخات ہوا نزہت اللمحات ہوا نور التالع فوق السماوات ہوا سر اللامع فی الحضرات ہوا مظہر اسرار الذات ومنظر انوار الصفات ہوا لمعہ بروق الاشارات ہوا اشیعہ کواکب العبارات وعین جمیع الارواح وقلب جمیع الاشباح ہوا زبدت التصبیحات العالیات وهو لبابت التقدیسات العزلیات ہوا نور الاول فی ارفع المکانات والروح الاعظم فی اعل الحجابات والسر الاکمل فی اقرب الحضرات وعظیم المقام فی علوی التنزحات وعزیز المرام فی دنوی التنزلات هو الظاهر فی التوضیحات والباطن فی التلویحات هو السر فی التصریحات والخفی فی الکنایات هو نور الطور و بیان الكتاب المسطور والمحفوظ فی الرق المنشور وهو المرفوع الى البیت المعمور و هو الفائق على البحر المسجور والجالس على العرش يوم النشور والحمدللہ المكرم والمشرف المستنصر لانبیائه و اولیائه و خاصة لصفوة رسوله هو المكرم هو المشرف و هو المستنصر لانبیائه و اولیائه و الناصر لهم خاصة لصفوة رسوله و امنائه و قدوت احبائه و اخلائه الذي جعل شریعته ناسخة لجمیع شرائعه و جمع آدم و من دونه تحت لوائه و اقسم له فی کتابه بآیاته و آلائه و صل اللہ علیہ سیدنا محمد و آلہی و صحبه و اطبائه و اشیاعه و بارک و صلیم و نسأل اللہ تعالی الوفرات والازدیاد من محبته و قربته و امتثال سنته و نصرت دینه و خدمته والاقتدائبه و کثرت ذکره و تعظیمه و توقیره و الشوق الى لقائه اللہم آتنا حب من احبه و البغض لجمیع آدائه ورزقنا یا مولانا معرفت کماله و مشاهدت جماله و جعل لنا یوم الآخرة یوم وصاله و انفعنا بشفاعته و کرمه و نواله فاسبنا اللہ و نعم الوکیل وما توفیقی و دعات اعیم و مبلغین جمیع طلاب علم اور دعات دین اور جمیع حضار اہل علم اہل محبت اہل معرفت اہل طریقت اللہ رب العزت کا شکر ہے جس کی توفیق سے ہم آج پھر جام مسجد گمکول شریف برمنگم کے اس عظیم شان حال میں جمع ہیں اور پچھلے سال دورہ سحی بخاری کے تسلسل میں آج اللہ رب العزت کے اذن و توفیق سے دورہ سحی مسلم کا آغاز کر رہے ہیں اس احتمام پر میں بار دگر جمیع مشایخ علماء اہل سنت اور جمیع اقابر و اساغر علماء و فضلاء خطباء اور آئیم و وعذا ان سب کو اور ساتھ بالخصوص تحریک منحج القرآن کے منحج القرآن سکولرز فورم کے تمام عظیم فرزندان اسلام کو اور منحج القرآن کی عظیم کارکنان کو جام مسجد گمکول شریف کی اس خوش نصیب انتظامیہ کے ساتھ مبارک بات پیش کرتا ہوں کہ الحمدللہ تعالی یہ مبارک جگہ اس عظیم الشان اور رفیع المقام دورہ کے لیے مذاکرہ کے لیے سی مسلم کی قرآن اور سما کے لیے اس کی شرح و تفسیر کے لیے اور اس کی روایت اور دیرائت کے لیے بشکل دورہ بشکل محاضرہ ہم جمع ہیں میں نے جو خطبہ ابھی پڑھا جس سے آغاز کیا گفتگو کا وہ میری ایک حالیہ کتاب جس کا ذکر میں حضرت مفتی صاحب سے اور علامہ منصور صاحب سے کر رہا تھا ابھی میں نے عربی میں ہی لکھی ہے اس کا اردو ترجمہ ابھی نہیں کیا وہ طلباء کو کہہ دیا ہے وہ کر دیں گے لاہور میں یہ عالم عرب کے لیے لکھی ہے علماء کے لیے مگر اس سال میں اردو ترجمہ آ جائے گا کشف الغتاء ان معرفت الاقسام للمصطفی یہ اس کا مقدمہ اور اس کا خطبہ ہے جو میں نے اس کتاب کی قرآن کی خاطر بطور خطبہ اس دورہ ایسی مسلم کے لیے آپ کے لیے پڑھ دیا اس کا کچھ حصہ سارا نہیں بس ایسے بعض حصہ پڑھ دیا یہ کتاب قرآن مجید میں سے ان اقسام کی تفسیر پر لکھی ہے میں نے جو اللہ رب العزت نے حضور علیہ السلام کے لیے کھائی ہیں جہاں جہاں اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کی عظمت اور آپ کی علوہ مرتبت اور آپ کی شان عالی اور آپ کی قدر و منزلت کا اظہار فرمایا ہے قسموں کے ذریعے ان کو جمع کر کے تو اس کی شرع لکھی تفسیر لکھی ہے اور یہ پنتالیس قسم قرآن مجید کی حضور کی شان میں جمع کی کسی بھی موضوع پر قرآن مجید میں عددا سب سے زیادہ قسم شان مصطفیٰ میں یہ کام یعنی پنتالیس قسموں کو حضور کی شان کے لیے جمع کرنا لکھنا یہ اپنی نویت کا ایک پہلا کام ہے جو ہماری پوری تاریخ میں ہوا ترجمہ انشاءاللہ ابھی ماہ رمضان شابان کے انڈ پہ اس کو ختم کیا میں نے تو کتاب کو ابھی چھپ گئے الحمدللہ تعالی آج ہم جو دورہ سعی مسلم شروع کر رہے ہیں اس کا اسلوب اور اس کا منحج طریق میں نے پچھلے سال کے دورہ سعی بخاری سے مختلف رکھا ہے پچھلے سال چونکہ یہ چھپ گیا تھا کہ تین دنوں میں منتخب احادیث سعی بخاری شریف سے ساری عقائد کے موضوع پر ان کا دورہ کرایا جائے جس کی وجہ سے پھر حکمت اس میں سمجھی گئی کہ اختصار سے کام لے کر اول تآخر جتنی زیادہ سے زیادہ احادیث کا مطالعہ کیا جا سکے اس کو کوشش کی جائے کہ ختم کر لیا جائے حد تل غصہ جتنا ہو سکا تو سعی بخاری شریف کو اول تآخر منتخب مقامات سے کبر کیا مگر وہ سارا نہیں ہو سکا میں نے ایک ہزار احادیث سعی بخاری کی صرف عقائد میں جمع کی ہیں عقائد میں ایک ہزار احادیث اب مجھے یاد نہیں ہے کہ ہم پچھلے سال تین دنوں میں کتنی احادیث مبارکہ کا مطالعہ کر سکے تھے تاہم یہ سعی بخاری کی منتخب 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 الجامع السحی للبخاری یہ میں الگ مرتب کر رہا ہوں فوائد الحدیث کے ساتھ یہ کتاب ساری عربی میں نیچے فوائد الحدیث ہوں گے اور منتخب پوری ہزار احادیث جو صرف عقائد پر ہیں یہ چھپ جائیں اور جو فوائد اس میں ضروری ہیں وہ بھی نیچے آ جائیں گے ہاشیہ کی شکل میں شرع کی شکل میں اس مرتبہ میں نے طریق مختلف رکھا ہے شروع سے یہ اعلان نہیں کیا ہم ساری صحیح مسلم کا دورہ یا اس کا انتخاب بھی منتخب مقامات سے بھی مطالعہ تین دنوں میں نہیں کریں گے یہ اگر اللہ رب العزت نے زندگی رکھی اس کا اذن اور عمر ہوا تو یہ کئی سال چلے گا اس سال صرف صحیح مسلم کی دو کتابوں کا منتخب مطالعہ ہوگا کتاب الایمان اور کتاب الصلاة آپ نے پڑھ لیا ہوگا صرف دو کتابوں پر اس سال مرکوز کیا ہے اپنے آپ کو اور ہم آہستہ آہستہ چلیں گے مگر جس جس موضوع کو لیں گے شرح بست کے ساتھ گفتگو کریں گے تاکہ حتی المقدور کوشش کی جائے کہ پورے کیے جائیں علمی فنی دوسری ضروری بات یہ ہے کہ اس سال جو ہمارا ارتقاض ہے توجہ کا وہ صحیح مسلم شریف کے ساتھ کے دورے کے زمن میں تین چیزوں پر رہے گا ایک اصول الحدیث کی کچھ دو ایک ضروری بیسے ہیں سب سے پہلے آج کی رات اس سے آغاز کرنا چاہتا ہوں اصول حدیث ان میں سے دو تین صرف ایسی بحثوں کو لے لیا ہے میں نے جن کے حوالے سے دنیا میں اور اہل علم میں یا اہل علم کا دعوے داروں میں اہل علم ہونے کا دعوے دعوے کرنے والوں میں یا تھوڑی زیادی سوجبوج تھوڑا زیادہ تھوڑی زیادہ سوجبوج علمی رکھنے والوں میں بہت زیادہ مغالطہ پایا جاتا ہے کہیں کم علمی ہے کہیں سرے سے جہالت ہے کہیں کج فہمی ہے کہیں گمراہی ہے کہیں بخبری ہے کئی اسباب ہیں کہیں متعلہ نہیں ہے کہیں ہے تو قلیل متعلہ ہے تو جو چیز دریاؤں میں غوتہ زنی سے آتی ہو وہ ایک طالعب کے کنارے کے گھونٹ پی کر تو نہیں آتی اور جو سمندروں میں غوتہ زنی سے ملتی ہو وہ دریاؤں سے نہیں ملتی اور سمندروں کی بھی قسم ہوتی ایک سی ہوتا ایک اوشن ہوتا ہے اریبین سی انڈین سی تو کچھ وہاں سے ملتا ہے کچھ چیزیں اوشنز میں ملتی ہیں پیسیفک اوشنز میں اٹلانٹک اوشنز میں تو محنتیں کرنی پڑتی ہیں مگر ایسا دور آگیا ہے کہ علم میں محنت کا کلچر ختم ہو گیا ہے اور آپ محسوس نہ کیجئے گا میری ان ساری محنتوں کا ایک جو بنیادی مدعا یہ ہے کہ اس کا شکار علم کے کلچر کے ختم ہونے کا شکار سب سے زیادہ خود ہم یعنی اہل سنت والجماعت جو سواد اعظم بھی ہے اور جو وارثان دین اور علم دین حقیقی ہیں جو وارثان علم ہیں وارثان معرفت ہیں وارثان سلوک تصوف ہیں وارثان حقیقت ہیں جن کا ایک تسلسل ہے آقا علیہ السلام کے زمانہ تک جن کو حامل ہونا چاہیے تھا اور تمام اکابر میں جب یہ اگلی بات جو کہنے والا ہوں جب یہ کہتا ہوں تو میں محض اپنے عقیدے کے شوق کی وجہ سے یا اپنے ذوق کے زور کی وجہ سے نہیں کہتا جس بات پر مجھے شرح صدر اتمنان قلب اور پورا یقین اور شرح بس کے ساتھ پوری گہرائی اور گرائی کے ساتھ پوری تسلی نہ ہو وہ بات میں زبان سے نہیں کہتا ہزار سال بھی اوپر چلے جائیں بارہ سو سال بھی اوپر چلے جائیں تو یہ جو اہل علم کا خواہیمہ تفسیر ہوں خواہیمہ حدیث ہوں آئیمہ فقہ ہوں خواہیمہ سلوک و طریقت و معرفت ہوں خواہیمہ عقیدہ ہوں علم کلام کے آئیمہ خواہیمہ علوم ہوں آئیمہ فنون ہوں یہ پورا سلسلہ بارہ سو سال تیرہ سو سال بھی اوپر چلے جائیں قرون اولا تک واللہ یہ سارے کے سارے اسی عقیدہ اہل سنت والجماعت کے لیکن بدقسمتی یہ ہے یعنی آپ دیکھئے کہ زمانے کا ظلم یہ ہے کہ جس عقیدہ کا تیرہ چودہ صدیوں سے تسلسل ہے اصل اس عقیدے کو بدعت اور شرق اور احداث اور ایک نیا فتنہ اور ایک نیا من گھرد فرقہ تصور کرایا جا رہا ہے صرف اس وجہ سے کہ اہل سنت میں علم پر محنت کم ہو گئی ہے اور وہ پوری بات جو سچ ہے قدی دلائل کے ساتھ لوگوں تک پہنچا نہیں رہے اور دیگر چیزوں کے اوپر تکیہ کر لی ہے اب اسی صدی کے جو اپنے اکابر علماء ہوئے بس انہی کی کتابوں پر اکتفا کر کے تو انہی کے حوالوں کو بیان کر دی اب ان کے حوالوں پر دوسرا سننے والا تو اعتماد نہیں کرے گا وہ تو این ممکن ہے کہ بارہ تیرہ سو سال کے عیمہ اور آلام امت اور اکابر اور اصلاف امت کی حوالے پر بھی اعتماد نہ کرے اور وہ کہے صرف قرآن سنت اور حدیث کی بات کرو تو پھر کیا کریں گے تو وہ پچاس سو سال دو سو سال اس عرصے میں تو اس کے لئے تو ان کی بات دلیل نہیں تو اصل معاخذ اصل مسادر تک رسائی پھر علوم میں فنون میں ہزار ہا اقسام ہیں اس پر مینط نہیں رہی جس کی وجہ سے الزام آ گیا ہے یہ دور ہے کہ دوبارہ علم کے کلچر کو زندہ کیا جائے علم کے کلچر کو زندہ ہوگی ایک اصول الحدیث یہ بڑا تانہ دیا جاتا ہے سنت کے لئے کہ یہ اصول حدیث ان کو کیا ماروی ہے اس کی وجہ ہے کہ شرع نخبت الفکر اور ایک دکہ دکہ کتاب کے سوا مدارس میں باقی کتب پڑھنے پڑھانے کا رواج ہی ختم ہو گیا تو نتیجہ اس کا یہ ہوتا ہے کہ جو بیسز ہیں اور فنڈامینٹلز ہیں سائنس کے سائنس آف حدیث کے جب اس پر پختگی نہیں ہوتی تو آگے بعد کرنے میں آپ کے اندر اعتماد پیدا نہیں ہوتا تو اصول حدیث کی کچھ ایسی ضروری بحث ہیں جن کی اس دور میں بڑی ضرورت ہے جس پر الجاؤ اور مغالطے پیدا کر دئیے گئے ہیں اس کو میں انشاءاللہ لوں گا دوسری چیز عقائد ہوگی عقائد پر کنسنٹیشن ہوگی تیسری احکام فق بہت بڑا الزام ہے الفق الحنفی پر امام آزم سیدنا ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کی مرتب کردہ وہ الفق الحنفی جن کی فقہ کے اور جن کے علم الفقہ کے کل عائم فقہ ایال ہوئے جن سے جن کے دسترخان علم فق سے ہر کوئی حاصل کرتا رہا فیض لیتا رہا تو آج اس فق حنفی کے اوپر یہ الزام ہے کہ یہ بخاری مسلم میں اور سیاستہ میں تو اس کا وجود ہی نہیں اور یہ نجلے درجے کی جو کتب ہیں حدیث کی اور جو نجلے درجے کے محدثین طبقات کے محدثین ہیں ان کی روایتوں سے یہ ثابت ہے اس لیے میں نے پچھلے سال بھی اور اس سال بھی مسلم شریف کے دورہ میں بھی انشاءاللہ احکام فق الفق الحنفی میری مراد دور ہوا تو کئی سال چلے گا تو میں نے احتمام کیا ہے کہ دورہ تو صحیح مسلم کا ہوگا یہ مگر اس کے ساتھ میں پوری سیاستہ کو چلا ہوں گا تا کہ پھر الگ الگ کتابوں کا دورہ نہ کروانا پڑے جس باپ کو مسلم شریف میں کھولیں اور جو پڑھیں تو اس کے ساتھ پھر ہم ابو دعوت کو بھی دیکھ لیں ترمزی سنن ترمزی کو بھی دیکھ لیں سنن نسائی کو بھی دیکھ لیں تو یعنی جو خاص طور پر اصول خمسہ ہیں ان کو ضرور دیکھ لیں اور سنن ابن ماجہ بھی ضرورت ہو تو دیکھ لیں جو سب سے اونچی ہیں تو ان کا بھی ساتھ ساتھ مطالعہ جاری رہے گا ایک کمپیریٹیف سٹڈی ہوگی جو آپ دورہ اصحی مسلم کی شکل میں پوری سیاستہ کو دیکھ رہے ہوں گے انشاءاللہ یہ اس پورے دورہ کا اس طرح منحج ترتیب دیا ہے اس موقع پر میں ارضی یہ کر رہا تھا کہ دہا پورے برطانیہ کے مشایخ علماء تشریف لائے ہیں جن کا اریجن پاکستان سے ہے وہاں الحمدلللہ تعالی بہت سے علماء اور مشایخ ہیں جن کا اریجن بنگلہ دیش ہے تو بنگلہ دیش سے تعلق رکھنے والے کثیر تعداد میں اکابر علماء خطبہ اور اساتذہ بھی آئے ہوئے ہیں ان کو بھی خوش حامدیت کہتا ہوں انڈیا سے تعلق رکھنے والے بھی کثیر تعداد میں علماء آئے ہیں فوضالاء بھی آئے ہیں اور کچھ معززین بھی آئے ہیں جو علم سے بڑا گہرا شغف رکھتے ہیں تو یہ ایک اس طرح دیکھیں تو بین الاقوامی نوعیت کا اہل علم کا اجتماع ہے الحمدلللہ تو یہ تمہیدی اور تعارفی گفتگو تھی اس دورہ صحیح مسلم کے باپ میں اور تشکر اور امتنان کی اور مبارک بادی کی تبریق کی گفتگو تھی اب میں آغاز کر رہا ہوں چونکہ پہلا موضوع اصول الحدیث ہے آپ اپنے نورس بھی لے رہے ہوں گے اور سن بھی رہے ہوں گے اصول حدیث کے باپ میں آغاز کر رہا ہوں آپ کو اصول حدیث کی ضروری تاریخ بتانا چاہتا ہوں ایک سبجیکٹ ہوتا ہے حدیث کی تاریخ اس میں حدیث کی تدوین کی تاریخ آتی ہے وہ نہیں ڈسکس کر رہا وہ موضوع نہیں ہے کسی وقت اس کی بھی آج کی نوجوان نسل کو اور منتشر ذہنوں کو ضرورت ہے آج میں اصول حدیث کی تاریخ بتانا چاہتا ہوں صرف اصول حدیث کی اور اس کے پھر بے شمار درجن و شاخیں ہیں درجن و شاخیں اس کے اندر پھر ہیں اسمہ اور رجال کی بیسے ہیں پھر آئیمہ اور رواد کی بیسے ہیں ان کے حالات زندگی کے اوپر ان کی سقاحت کے اوپر ان کی کنیت ان کے اوپر ان کے ناموں کے اوپر ان کے اوتان اور بلاد کن شہروں سے تھے ان کے اوپر جر تعدیل کے اوپر الگ الگ فن ہو جاتے ہیں مگر سارے فن پھر الگ الگ نام ان کے بنتے چلے جاتے ہیں تو اس کے بعد صرف جو اصول الحدیث رہ جاتا ہے جس سے حدیث کے صحیح حسن ضعیف یا موضوع وغیرہ ہونے کا تعین کیا جاتا ہے حدیث کی صحت اور عدم صحت کو حدیث کی قبولیت یا عدم قبولیت کا فیصلہ کیا جاتا ہے کس حدیث کو مانیں کس کو نہ مانیں کون سی حدیث روایت اور اسناد حجت ہے اور کون سا نہیں ہے تو یہ بیعث اور حدیث کی اقسام کیا ہیں وغیرہ اس طرح کی ریلیونٹ تو جو صرف اصول الحدیث کا فن رہ جاتا ہے صرف اس حصے کی تاریخ بتا رہا ہو ضروری ضروری اس کے اصول حدیث تاریخ اصول حدیث کے باب میں اصول حدیث پر پہلی کتاب امام شافعی رحمت اللہ تعالی نے لکھی اور اس کو الرسالہ کہتے ہیں اب جو لطف کی بات ہے وہ یہ کہ یہ ایک فقہ کے امام ہے اور ان کے پیروکار مذہب شافعی شافعی کہلاتے ہیں یہ فقہ کے امام ہیں مگر رسول حدیث کی تاریخ کی ابتدا امام فقہ سے ہو رہی ہے ان کے کتاب اور رسالہ سے پہلی کتاب ایک ایسے شخص سے نے لکھی ہے جو فقہ میں امام ہے چونکہ انہوں نے باقاعدہ کتاب لکھ دی جس کے اندر اصول خبر رواہت کی بحث کی اور روایت مرعہ کی بحث کی روایت کی کبوریت کی بحث کی آن آن وغیرہ کی بحث کی اور تحدیث کے اصول بیان کیے اور کوئی سی کے اندر اگر غلطی رابیوں کی کچھ بحث کی اور اس کی عدالت کی اصول حدیث کے کچھ بنیادی اصولوں کو چونکہ ڈسکس کیا الرسالہ میں بازابتہ طور پر اس لیے اصول حدیث میں پہلے مصنف امام شا بنے ورنہ اصول حدیث کے پہلے مرتب علم حدیث میں بھی اور علم اصول حدیث میں بھی پہلے مرتب ان کو بیان کرنے والے اپنی کتابوں میں اور ان کو ترتیب دینے والے اگر پیچھے ٹریس کرے تو وہ بھی امام آزم سیدنا امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی چونکہ بازابطہ کتاب ان سے منصوب ہے جو انہوں نے لکھی اور آویلیبل ہے مگر اصول حدیث جو بیان کیے کسرت کے ساتھ اور وضع کیے ذابطے بیان کیے اور انہی اصولوں کی بنیاد پر انہوں نے احکام فقہ کو ترتیب دیا پریکٹیکل سپیکنگ تو اس علم کو مرتب و مدون کرنے میں بھی اولیت امام آزم ابو حنیفہ کو حاصل ہے رضی اللہ تعالی یہی وجہ ہے جب قرون اولا میں محدثین جب لفظ العلم استعمال کرتے تھے لفظ بولیے العلم تو اس سے مراد حدیث اور اصول حدیث دونوں ہوتے یاد رکھ لیں یہ بات قرون اولا میں اوائل زمانوں میں جب محدثین لفظ استعمال کرتے تھے نا العلم تو اس میں حدیث اور اس کے اصول روایت حدیث اور دیرایت حدیث اور روایت حدیث کے اصول دونوں چیزیں اس میں شامل ہوتی تھی العلم میں امام جلال الدین سیوتی رحمت اللہ تعالی نے تبییز الصحیفہ اپنی کتاب میں اور وہ شافعی ہیں ریفرنس اس لیے دے رہا ہوں کہ امام جلال الدین سیوتی رحمت اللہ تعالی خود وہ بزابن شافعی ہیں اور سات برسبیل تذکرہ چکے اہل طریقت بیٹھے ہیں بتا دوں کہ طریقتا شازلی جتنے عیمہ حدیث و تفسیر تھے ان کا سلاسل طریقت اور مشایخ طریقت اور علیاء و صوفیاء سے نسبت و ارادت امام روحانی فیض کے بغیر اور فیض ولایت کے بغیر کسی بھی علم و فن میں کوئی نہ بنا ہے نہ بنتا ہے نہ بن سکے گا تو شازلی ہیں اور انہوں نے باقاعدہ اس کے اوپر کتاب لکھی ہے طریقہ شازلیہ کے اصول و فرو پر اور تصوف کی حقیقت کے اوپر تو وہ لکھتے ہیں مذہبا شافعی محدث بھی ہیں مفسر بھی ہیں فقی بھی ہیں مورخ بھی ہیں جامع ہیں علم میں وہ لکھتے ہیں تبجیز و صیفہ میں شافعی امام لکھتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ ان کے لئے کہتے ہیں کہ تاریخ کے اندر وہ پہلے شخص ہے جنہوں نے العلم کو مدون کیا مرتب کیا تو تدوین علم میں پہلا درجہ امام اعظم ابو حنیفہ تدوین علم لیکن جو کتب باقاعدہ لکھی گئی اور جو آج دستیاب ہیں جس مصفداد کی شکل میں ہو یا اب تو یہ مطبوع شکل میں ہے تو جب تاریخ کو ٹریس کرتے ہیں بازابتہ ان سبجیکٹ پر چونکہ وہ حدیث بھی بیان کر رہے ہیں ساتھ اصول بھی بیان کر رہے ہیں حدیث بھی بیان کر رہے ہیں اصول بھی اور یہی طریقہ امام بخاری کا ہے اگر آپ یہاں کوئی سوال کریں یا اعتراض کریں کہ آپ نے ہنفی ہونے کی وجہ سے ان کی تو کوئی کتاب اصول الحدیث میں نہیں ہے امام آزم ابو عنیفہ کی درست ہے کہ حدیث کے بیان میں اور حکام فق بیان میں انہوں نے اپنے اصول جو حدیث کے لیے وضع کی قبول اور عدم قبول کے وہ بھی بیان کر دیئے تو وہ پہلے مدون اصول حدیث میں کیسے ہو گئے اگر کوئی یہ کہے تو یہ ان کا کام اسی درجہ کا ہے جو اصول الحدیث کے میدان میں امام بخاری کا وہ بھی الگ سے اصول حدیث پر امام بخاری نے کوئی کتاب نہیں لکھی جو امیر المومنین فی الحدیث ہیں اصول الحدیث پر الگ سے امام بخاری نے کوئی کتاب نہیں لکھی وہ بھی صحیح بخاری شریف کو جب مرتب کرتے ہیں اور اس میں حدیث کو روایت کرتے ہیں تو باب کے اندر حدیث بیان کر دیتے ہیں اور اوپر ترجمت الباب میں احکام فق بیان کر دیتے ہیں جدر ان کا رجحان ہے فقہ کا اور اسی کے اندر ہی اسی اسلوب میں اسطلاحات میں اور عنوانات میں ہی وہ بعض جگہ پر اصول حدیث بیان کر دیتے تو صحیح بخاری تینوں چیزوں کا اس اعتبار سے جامع بن جاتی ہے کریکٹر اس کا ترجمت الباب میں حکام فق آ جاتے ہیں اور اس میں جو الفاظ و استلاحات استعمال کی ہیں ترجمت الباب میں عنوانات میں اس میں اصول حدیث بھی اسی میں آگئے ہیں اور حکام فق کی ترجی بھی اسی میں آگئی اور پھر جب باب حدیث کا آتا ہے تو اس میں حدیث آجاتی تو امام بخاری نے اسی طرح کا کام اصول الحدیث میں کیا یہی کام اسی انداز کا امام اعظم ابو حنیفہ کا ہے اور چونکہ ان کا زمانہ اتنا پہلا دور تھا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی حسنانوں کا زمانہ میں بڑی کتاب میں تھے کہ اس وقت تک ابھی فنون کی الگ سے تقسیم بھی عمل میں نہیں آئی تھی یہ واحد وہ امام ہے امام اعظم ابو حنیفہ ائیمہ حدیث میں بھی اور ائیمہ فق میں بھی واحد وہ امام ہیں کہ جو تابعین میں سے ہیں اور اکثر روایات ان کی براہ حراست تابعین سے ہیں میں نے اپنی کتاب میں جمع کی ہے سولہ روایات آپ نے صحابہ سے کی براہ حراست جو آپ کی وحدانیات ہیں اور وحدیات بھی کہلاتی اور امام بخاری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی بخاری شریف میں صرف بائیس حدیثیں ایسی ہیں کتنی بائیس جس میں ان کے اور آق علیہ صلی اللہ علیہ کے درمیان تین راوی ہیں یعنی وہ تبہ تابعی سے روایت کرتے ہیں خود اس نے تابعی سے روایت کیا اور تابعی نے صحابی سے روایت کیا تو آق علیہ سلام اور امام بخاری کے درمیان اسناد میں روایت میں تین واسطے ہیں اس کو سلاسیات کہتے ہیں یہ عالی سنت کہلاتی ہے عالی سنت تو امام بخاری کے پاس صحیح بخاری میں صرف بائیس حدیثیں ہیں سلاسیات تین واسطوں والی اور سنائیات درمیان میں دو واسطے ہوں امام بخاری کے پاس نہیں ہے امام بخاری کے پاس نہیں ہے اس لیے کہ ان کی ملاقات کسی تابعی سے نہیں ہوئی ان کا زمانہ آباد کا ہے ایک سو چورانوے ہجری میں ان کی ولادت ہوئی پیدا ہوئے تو نہ کوئی صحابی حیات تھا نہ کوئی تابعی تو کل بائیس حدیثیں ایسی مل سکی ہیں جو انہوں نے تابعی سے لیٰذا ان کے ہاں کوئی سنائیات میں سے سنائی دو واسطوں والی حدیث امام بخاری کے پاس نہیں یہ بات سمجھے تو پھر آگے امام مسلم ترمزی ابود نسائی ان کا تو پھر ان کے پاس بھی نہیں دو واسطوں کی حدیث ایمہ سیاستہ میں کسی کے پاس نہیں بہت قلیل حدیث دو ایک حدیث یا تین صرف امام مالک کے پاس بہت قلیل اقل دو تین حدیث امام مالک کی ہیں جو انہوں نے دو واسطوں سے روایت کی رحمت اللہ تعالی علیہ دو حدیث یا تین امام مالک یہ بات آپ سمجھ رہیں پھر امام شافی کے پاس بھی سنائیات نہیں دو واسطوں کی روایت نہیں امام احمد بن حنبل کے پاس بھی نہیں دو واسطوں کی روایت نہیں دو واسطوں کی روایت کی صرف دو تین حدیث امام مالک کے پاس جب درجہ اتنا اونچا ہو جاتا ہے عالی سند ہو جاتا ہے ایک آدمی کہ وہ براہ راست ایک تابعی سے لے رہا ہے اور تابعی صحابی سے لے رہا ہے صاف ظاہر ہے صحابی اور تابعین کے وقت تک وضع حدیث کا کوئی فتنہ پیدا نہیں ہوا تھا اب میں وجہ بتاؤں کہ کتاب الگ سے جو نہیں لکھی اور امام شافی نے لکھی امام اعظم رضی اللہ تعالی جس دور میں ہوئے تو وہ تو خود تابعی ہیں اور وہ زمانہ تابعین کا تھا اور تبہ تابعین کا تھا تو اس زمانے میں وضع حدیث کا کوئی فتنہ پیدا نہیں ہوا تھا اور خود امام مسلم جن کا دورہ ہوگا وہ اپنے مقدمہ میں لکھتے ہیں کہ آئیمہ حدیث اس دور کے کہتے تھے کہ سند ہی نہیں پوچھتے تھے ہم اس سے سند ہی نہیں پوچھتے تھے یہ امام مسلم اس کو روایت کرتے خود وجہ اس کی یہ تھی کہ کوئی فتنہ ابھی تک پیدا ہی نہیں ہوا تھا وضع حدیث کا جب وضع حدیث کا فتنہ ہی پیدا نہیں ہوا تھا سب سقات تھے سقا تھے عدول تھے متقی تھے اور قریب کا زمانہ تھا آقا علیہ السلام سے تابعین کا اور تابعین نے براہ راست صحابی سے سنی اور یہ ناممکن ہے کہ ماذا اللہ صحابی کی طرف کوئی قذب کا جوٹ کا الزام لگایا جائے یا جوٹ کی تومت منصوب کی جائے آقا کے سب صحابہ عدول ہیں لہٰذا اوپر صحابہ ہے نیچے تابعین ہے یہی مرتبہ تابعین کا ہے اور اصول الحدیث میں یہ ہے کہ اگر اقابر تابعین سے حدیث روایت ہو جائے مرسلن تو وہ بھی حدیث کے درجے میں اس پر اعتماد کیا جاتا ہے اساخر بعد کے زمانوں کے چھوٹی عمر میں جنہوں نے ایک آت مرتبہ کسی صحابی کو دیکھا جو اساخر ہیں ان کے لیے آگے پھر بیعث ہے اختلافات علم الحدیث میں آئے ہیں مگر اقابر تابعین تک اگر ثابت ہو جائے تو اس کو بھی حدیث کا درجہ دیتے مرسلن جائے یا مقتوعن ہو جائے تو وہ حدیث کے درجے میں شمار کیا جاتا ہے اور اس کو بھی صحیح حدیث کے باب میں لے لیتے اس کو یہ بات یاد رکھ لیں حدیث ضعیف کی بحث میں بھی ائیمہ اصول حدیث نہیں لاتے حالانکہ سمد کٹ گئی صحابی پر جا کر مرفوع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ میں نے حضور علیہ سلام سے سنا صحابی نے ایک بات کہ دی یا کر دی تو صحابی تک ہوئی آپ سمجھ رہے نا بات تو گویا موقوف ہو گئی جا کے صحابی پر اس کو کہتے حدیث موقوف یاد جلیل القدر تابعی نے روایت کر دی اپنا قول بیان کر دیا اور یہ نہیں کہا کہ سمجھ تو ان ابی حریرہ تھا یہ سمجھ تو ان جابر ابن عبد اللہ یہ سمجھ ان علی ابن ابی طالب یہ سمجھ ان عبد اللہ ابن مسعود کسی صحابی کا نام نہیں لیا ان ابن عمر تابعی نے روایت کی تو یہ مقتو ہو جاتی ہے روایت اس روایت کو حدیث کو اصول حدیث میں کیا کہتے ہیں مقتو اب یاد رکھ لیں دونوں صورتوں میں سند قطع ہو گئی منقطع ہو گئی منقطع کی اسطلاع الگ بھی استعمال ہوتی مگر میں ایک امومی بات سمجھ رہا دونوں صورتوں میں حدیث آقا علیہ صحابی تک یا رفع ہوا حدیث کا تابعی تک اب یہ قطع ہو جائے تو اس کو جب حدیث زعیف کی ہم اقسام پڑیں گے تو حدیث زعیف کی اور دعاف حدیث کی زعیف کی جب کس میں ڈسکس کرتے ہیں عیمہ فن علم الحدیث کے عیمہ جب اس کی اقسام ڈسکس کرتے ہیں تو جو بات بتانا چاہتا ہوں وہ یہ کہ وہ ان کو زعیف حدیث کی اقسام میں ڈسکس ہی نہیں کرتے الگ الگ قسموں کے طور پر بیان کرتے ہیں بیعث کرتے ہیں مگر زعیف کی بطور خاص جب اقسام ان کو صحیح کی طرف لے جاتے ہیں حدیث صحیح کے باب میں زیل میں شمار کرتے ہیں اس لیے کہ خود امام بخاری نے اپنی حدیث صحیح ترجمت الباب میں بھی اور دیگر کئی موقوفاً بیان کی اور امام مسلم نے کئی موقوفاً اور کئی مکتو اور عیمہ حدیث ان کو حدیث صحیح کہتے یہ نکتہ سمجھنے والا صحابی سے نیچے اگر سند رکھ جائے اس کے بعد جانچ پڑتال شروع ہوتی لہذا جب یہ دور تھا ان سے جو چیز ثابت ہو گئی تو وہ حدیث ضعیف میں عیمہ فن نے اس کو شمار ہی نہیں کیا وہ حدیث صحیح میں شمار ہو گیا اگر کوئی نیچے سند میں اور نقص واقع نہ ہو وہ الگ بات ہے نیچے تابعی سے نیچے جو سند ہے اس میں کوئی اور نقص واقع نہ ہو تو وہ حدیث صحیح میں شامل ہو گئی تو جو شخص اور امام خود تابعین کی صرف میں بیٹھا ہوا ہے اور براہ راست ایک صحابی سے روایت کر رہا ہے یا اب میں ریایت اور تنزل ایسے حباب بھی ہیں ان کی بات کو بھی میں لے رہا ہوں یہ ہمارا موقع ہے ہماری تحقیق ہے میں نے تو بہت سے امام محدثین نے سات حدیث امام عظم ابو حنیفہ کی صحابہ کرام سے براہ راست روایت کی تھی میں نے دو سال پوری تحقیق کی اور تمام زخائر کو کھنگالا ایک ایک حدیث اور ایک ایک سند کو تو میں نے سولہ حدیث اہادیات کی تلاش کی جو براہ راست صحابہ کرام سے آپ نے روایت کی مگر کچھ علماء اور ایک مکتب فکر ایسا بھی ہے جو عائم علم میں جو امام اعظم کو تابعی تو مانتے ہیں مگر ان کا صحابی سے روایت کرنے کو نہیں مانتے وہ کہتے ہیں کہ روایت آپ نے صرف تابعین سے کی ہے تو اہل علم کا شیوہ یہ ہے کہ اہل علم کے کسی طبقے کا بھی موقف ہو تو اسے قلیت رد نہ کر دیا جائے اس کو بھی اعتبار میں لے کر اس پر گفتگو کی جائے تو ہم اب اس موقف کو بھی ذہن میں لے لیں اگر کہ جو امام اعظم ابو حنیفہ کا صحابہ سے روایت کرنا نہیں مانتے جو کہ ہماری تحقیق میں صحابہ اکرام سے روایت کرنا ثابت ہے اور میں نے پوری کتاب لکھی ہے امام اعظم کی احادیات پر سولہ حدیث ماہ تخریج و تحقیق روایت کی بیان کی ان کی پوری تحقیق دی لیکن بلفرض والمحال ہم ایک لمحے کے لیے قبول کرتے ہیں کہ جن کا یہ خیال ہے کہ امام اعظم نے صحابہ کرام سے براہراس روایت نہیں کیا تو تابعین سے روایت کرنا تو وہ بھی مانتے ہیں اس پر تو کسی کا اختلاف نہیں ہے ہم اس بات کو اگر ذہن میں لے لیں اور قبول کرتے ہوئے تو جو بات قابل توجہ ہے وہ یہ ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ انہوں کا بلا اختلاف تابعین سے روایت کرنا تو ثابت ہے اس پر تو کسی اہل علم کے طبقہ کا بھی اختلاف نہیں ہے یہ بات بڑی وزنی اور توجہ طلب ہے اب میں نیچے اتر کے بات کر رہا ہوں دوسرے موقف کو لے رہا ہوں اپنے موقف کو نہیں دوسرے موقف تو تابعین سے روایت کرنا اس پر تو کسی بھی اہل علم کے طبقے کا تاریخ کے اندر آج کے دن تک اختلاف نہیں جب یہ بات ہو گئی تو پھر اس سے معلوم یہ ہوا کہ آپ نے تابعین سے تو بلا اختلاف روایت کیا ہے بلا اختلاف روایت کیا ہے تو اب میں ارز کر چکا ہوں کہ اصول حدیث میں کوئی حدیث تابعی تک ثابت ہو گئی اور نیچے سند میں کوئی خرابی نہ تھی وہ جو نیچے سند کی خرابی ہے وہ اوروں کے لیے تو اس کا امکان بھی ہو سکتا ہے یا نہیں بھی ہو سکتا مگر امام آزم کے بات میں تو نیچے کی سند ہے ہی نہیں آپ میری بات سمجھ رہے نا اگر امام بخاری نے روایت کی ہو تو یہ دیکھا جائے گا کہ صحابی اور تابعی تو دو محفوظ ہو گئے اور اس سے نیچے کی سند میں کوئی کمزوری تو نہیں ہے امام بخاری کی سند پرکھی جا سکتی ہے مگر اعتماد اتنا امت کا اجماع ہے صحیح حین پرکھ وہ ضرورت نہیں پرکھنے کی وہ صحیح حین ہے ابو دعوت کی ترمزی کی نسائی کی ابن ماججہ کی امام عبد الرزاق کی امام ابو بکر ابن شہبہ کی امام دارمی کی امام دار قتنی کی ہو امام مالک کی ہو چلو ان میں بھی آ جاتی ہے امام حاکم کی ہو امام بہکی کی ہو تبرانی کی ہو بزار کی ہو اعیم حدیث میں کسی کی بھی سند ہو ہر ایک کی سند کو پرکھنے کا کوئی جواز ہے اس لیے کہ کسی کے پاس بھی صحابی اور تابعی کے صرف دو واسطے نہیں ہیں ان کی سند لمبی ہے تو پرکھنا پڑے گا کہ نیچے کی سند میں کہیں کوئی رابیوں میں نقص تو نہیں ہے ہر ایک کی سند پرکھی جائے گی مگر اگر نہیں پرکھی جا سکتی اعیمہ حدیث کی پوری تاریخ میں تو وہ ایک شخص ہے اس کا نام امام اعظم ابو حنیفہ ان کی سند کو پرکھنے کی ضرورت نہیں ہے اس لیے کہ جس دور میں وضع حدیث کا فتنہ پیدا ہوا جھوٹی حدیث گھڑنے کا اور غلط چیزیں منصوب کرنے کا اور پھر اصول الحدیث وجود میں آگئے اور پھر جر و تعدیل کا فن وجود میں آیا اور اسماء آئی یہ تو ساری اس دور سے شروع ہوئی جس دور میں یہ غلط کاری فتنہ وضع حدیث کا آغاز ہوا یہ تابعین کے دور کے نیچے بات کی بات ہے تو جو شخص اس دور کے شروع ہونے سے پہلے ہو گزرا اس کی سند کو تو پرکھنے کی ضرورت نہیں ہے وہ تو جو روایت کر دے وہ خود سند ہے وہ خود حجت ہے آپ کو یہ بات فنی طور کے سمجھ میں آگئی نا وہ جو روایت کر دے وہ خود حجت ہے اس لیے کہ یا وہ صحابی سے روایت کر رہا ہے یا تابعی سے روایت کر رہا ہے تو میں نے عرض کیا کہ سیابی سے روایت کرنے پر بعضوں کا اختلاف ہے ہم چھوڑ دیں اگر وہ بات تو تابعین سے روایت کرنے پر تو کوئی اختلاف نہیں اور اگر کسی جگہ تبا تابعی سے بھی روایت کیا ہے تو تبا تابعی خود تابعی ہوں تو تابع تابعی سے بھی روایت کیا ہو تو وہ اکابر تبا تابعین ہیں وہ ساغر نہیں ہو سکتے اور یہ قرون اولہ ہے جن کو آقا علیہ سلام نے سند دی خیر القرون قرنی ثم اللذین یلون ثم اللذین یلون شہاب اکرام کا تابعین اور تبا تابعین کا دور یہ تین طبقات جن کو یہ شرف حاصل ہے کہ اہدیات ایک واسطے سے براہرہ سحابہ سے روایت کرنے کے علاوہ تابعین سے روایت کیا ہے کسرت کے ساتھ اور تابعین سے جو میں نے ارز کیا امام مالک کے پاس ایسی حدیثیں جو صرف دو واسطوں پر ہیں تابعی اور تبا تابعی وہ صرف دو ہیں یہ تین ہیں امام مالک کے پاس اور اس کے علاوہ نہ امام شافعی کے پاس ہے نہ امام احمد بن حنبل کے پاس یہ کل ایمہ اربا کا حال ہے باقی رہ گئے ایمہ حدیث جو معروف ہے اسحاب سیاستہ وہ تو ویسے ہی بعد میں پیدا ہو ہے امام شافعی امام مالک کے شاprene ہیں بعد میں آئے ہیں اور امام شافعی امام ابو یوسف کے شاگرد ہیں امام اعظم ان کے دادا استاد ہیں اور امام محمد بن حسین شیبانی کے شاگرد ہے امام اعظم دادا استاد ہے اور امام احمد بن numبل پھر آگے امام شافعی کے شاگرد پھر امام احمد بن حنبل کے شاگردیں آگے امام احمد بن حنبل کے شاگردیں یہ تو اگلی نسل آ جاتی ہے اب میں جو بات بتانا چاہتا ہوں کہ جہاں کسی امام حدیث کے پاس اور امام فقہ کے پاس دو واسطوں کی سند والی حدیث نہیں ہے الا امام مالک رضی اللہ تعالی عنہ جن کے پاس دو تین حدیثیں ہیں باقی سب یا سلاسیات ہیں یا ربائیات ہیں وہاں امام اعظم ابو حنیفہ کے پاس اس پر میں اپنی یہ کتاب آگئی ہے آپ کو مبارک ہو امام ابو حنیفہ امام العیمہ فی الحدیث میں نے کتاب جو مرتب کی تھی یہ میرے وہ خطبہ درس ہیں لیکچرز ہیں اور مزید جو کچھ تحقیق کی تھی وہ جو خطبات میں میں لیکچرز میں وقت کی قلت کی وجہ سے نہیں آسکتا وہ سارا مواد ڈال دیا ہے یہ کوئی نو سو صفحے کی جلد اول ہے اس کی نو سو صفحے کی جلد اول ہے امام ابو حنیفہ امام العیمہ فی الحدیث اس کے لیے میں نے امام اعظم کی سنائیات بھی جمع کر دی ہیں ساری دو واسطوں کی اور سلاسیات بھی جمع کر دی ہیں اور ربائیات بھی جمع کر دی ہیں جو کسی کے پاس نیچے سنائیات تو تھی نہیں سوائے امام مالک کی دو تین سنائیات سنائیات یعنی دو واسطوں کی حدیث ہیں اور امام اعظم کی سنائیات اب تک جو تخریج اور تحقیق کے ساتھ کتب کے ذرائع سے موصول ہو چکی اور اس میں مزید اضافہ کر رہا ہوں مطالعہ کر کے مزید جب یہ جلد جس جلد میں یہ آئے گا یہ غالباً تیسری جلد میں آئیں گی میری سنائیات امام اعظم ابو حنیفہ امام العیمہ فی الحدیث اس کتاب کی جلد سمم تیسری جلد میں ہی آئیں گی اس وقت تک تعداد بڑھ چکی ہوگی بہت زیادہ بڑھ چکی ہوگی میں نے سب نشان لگا رکھے جن کی تحقیق و تخریج مکمل ہو گئی ہے صرف سنائیات امام اعظم ابو حنیفہ کی دو سو چوون ہے کتنی بولیے دو سو چوون ہے یہ مقام ہے ان کا حدیث میں علم الحدیث میں دو سو چوون سنائیات حدیثیں ہیں جو دو واسطوں سے صرف آقا علیہ السلام سے مر گئی ہیں ان میں دو سو انیس مرفوع ہیں آقا علیہ السلام تک دو سو انیس احادیثیں مرفوع ہیں حضور علیہ السلام تک مرفوع ہیں اور پہتیس سنائیات موقوف یا مقتوع ہیں جو میں نے ارس کیا صحابی اور تابعی سے مرسلن روایت کی ہیں میں نے جو بتایا وہ بھی حجت ہوتی ہیں وہ بھی حجت ہیں تو کل تعداد دو سو چوون ہے امام آزم کی سنائیات کی اب بتانا مقصود یہ ہے کہ امام آزم جس زمانے میں ہوئے اس زمانے میں تو نہ فتنہ وزہ حدیث پیدا ہوا تھا اور نہ ضرورت پڑی تھی علم اصول حدیث علم الجرح والتعدیل کو مرتب کرنے کی اس لیے امام مسلم رحمت اللہ تعالی علیہ جن کا دورہ اور آئے صحیح مسلم کے مقدمہ میں خود فرماتے ہیں امام محمد بن سیری کا تابعی ہے ان کا قول اور آگے پھر جا کے کہ انہازل علم دینن کہ یہ جس سے لے رہے ہو سند اور جس سے روایت فانظرو امن تاخذون دینکم کس سے دین لے رہے ہو یہ علم علم الاسناد یہ دین ہے اس کے بعد امام بن سیری کا آگے بیان کرتے ہیں وہ جو قول بیان فرما رہے ہیں یہ اپنے آخری زمانے میں جا کے بات کر رہے ہیں تابعی ہیں آخری زمانے میں قَالَ لَمْ يَكُونُوا يَسْأَلُونَ عَنِ الْاسْنَاد فَلَمَّا وَاقَعَةِ الْفِتْنَةِ یہ میں صحیح مسلم پر رہا ہوں اس کا عبارت مقدمہ امام مسلم کا صحیح مسلم کا فَلَمَّا وَاقَعَةِ الْفِتْنَةُ قَالُوا سَمُّوا لَنَا رِجَالَكُمْ فرمایا کہ ہم تو نہیں پوچھتے تھے لَمْ يَكُونُوا يَسْأَلُونَ عَنِ الْاسْنَاد فرمایا ہمارے زمانے میں لوگ جب حدیث لیتے تو سند نہیں پوچھتے تھے جو بات میں نے پہلے کہی اب میں عبارت امام مسلم کی صحیح مسلم کے مقدمہ سے پڑھ رہا ہوں یہ باب ہے مقدمہ صحیح مسلم کا باب نمبر پانچ ہے اور عنوان بنایا ہے باب بیان اَنَّ الْاسْنَادَ مِنَ الدِّين وَأَنَّ الْرِوَایَةَ لَا تَكُونُوا إِلَّا عَنِ السِّقَات یہ باب ہے باب نمبر پانچ مقدمہ میں اس کے تحت یہ حدیث نمبر دوسری ہے ویسے ستائیسویں ہے روایت کے اعتبار سے فرماتے ہیں کہ یہ بات بڑی اہم ہے کیوں امام شافعی اصول الحدیث میں سب سے پہلے مسننف اور معلف بنے کیونکہ ان سے پہلے فرماتے ہیں کہ ہمارے دور میں تو اسناد پوچھتے ہی نہیں تھے تو جب سند ہی پوچھنے کی ضرورت نہ تھی تو اصول حدیث تو قائم ہی سند پر ہوتا ہے سند کی خاصیتوں سے بیعث کرتا ہے اصول الحدیث اسناد کے خواست سے بیعث کرتا ہے اس کی کیفیت سے اس کی کوالٹی سے بیعث کرتا ہے فرماتے ہیں اول تو ہمارے دور میں تو ضرورت ہی نہیں تھی جب یہ فتنہ پیدا ہو گیا وضع حدیث کا قالو سمو لنا رجالکم تو پھر ہم نے اتنا کیا کہ ہم پوچھنے لگے جب کوئی حدیث روایت کرتا تو کہتے تھے کہ رجال بیان کرو تم نے کس سے سنی ہے بس اتنا کچھ مطلوب تھا کس سے سنی ہے وہ جان لیتے تھے کہ کون فتنہ پرور ہے وہ بھی آگے ابھی بات آ رہی ہے انہوں نے اس کو بھی وضاحت کر دی ہے کون مطبر اور مطمد ہے اور کون غیر مطبر اور غیر مطمد ہے کون مقبول ہے اور کس کی بات یا روایت مردود ہے بس اتنی بات تھی سمو لنا رجالکم نام پوچھتے تھے کس سے روایت لیے اپنے رجال بتاؤ اس سے آغاز ہوا اور جن کے رجال ہی صرف دو ہوں تابعی اور صحابی تو ان کا مسئلہ خود حل ہو گیا جاننا چاہتے تھے کہ روایت کس سے لیے اگر تبا تابعی آگیا تو اس کی تحقیق کر لیتے تھوڑی سی اور پھر فرماتے تو امام آزم اس دور میں ہوئے جب یہ فتنہ پھیلا نہیں تھا اور اس کے اسناد کے اوپر جرہ تعدیل اور اسماع رجال کا علم بڑی تفصیلات کے ساتھ وضا کرنے کی ضرورت پیش ہی نہیں آئی تھی اس لیے انہوں نے وہی کیا جو بعد ازاں امام بخاری نے کیا کہ ان کے زمانے میں تو ضرورت تھی آپ نے تو تحقیق کر لی جو جو احکام فقہ مرتب فرمائے امام آزم نے اور احادیث روایت کی ان میں خود تحقیق کر لی اور کئی کی حسب ضرورت ان احکام کی بنیاد اصولوں پر رکھ لی یہ جو حدیثیں رفع یدین کی بھی ہیں اور ترک رفع یدین کی بھی ہیں یہ رفع یدین آقا علیہ السلام سے کرنا بھی ثابت ہے افتتہ افتتہ کے علاوہ رکوع میں رکوع سے قیام میں قومہ میں پھر اچھنے میں وہ بھی ثابت ہے نہ کرنا بھی ثابت ہے تو یہ جو فرق کیا کہ ترک کی لی اور رفع کی چھوڑ دی یہ اصول حدیث کی بنیاد پر کی یہ اصول وضع کیے تھے کہ کونسی ناسخ ہے کونسی منسوخ ہے یہ اصول حدیث ہے اس کا زمانہ کا تیعن کیا جائے سنت کی قوت کیا ہے یہ گفتگو میں آگے بات آئے گی انشاءاللہ اس میں امام اعظم کا ایک واقعہ امام اعظم ابو حنیفہ اور امام غوظائی کا ایک مناظرہ ہوا ہے علم و لسناد پر وہ کوٹ کروں گا مکہ موظمہ میں تو یہ چیزیں وجود میں آگئی تھی جتنی تو وہ پھر امام اعظم انہی پر مدار رکھ کے احکام فقہ کو مرتب فرماتے تھے اور ان کا ذکر پھر اصول حدیث کی کتابوں میں آیا ہے امام حاکم نے اور دیگر ایمہ نے المدخل میں اپنی کتابوں میں امام اعظم و ونیفہ کے بیان کردہ اصول حدیث بیان کیے اصول حدیث بیان کیے یہی وجہ ہے کہ امام شافعی نے امام جلال الدین سیوتی نے درست فرمایا کہ اول من دون العلم هو الامام ابو حنیفہ پہلا شخص جس نے العلم کو یعنی حدیث اور اس کے اصولوں کو مرتب اور مدون کیا وہ ابو حنیفہ ہیں پھر فرماتے ہیں روایت کرتے ہیں امام مسلم امام محمد بن سیری التابعی سے فَيُنظَرُوا تو جب رجال بتاؤ بھئی کس سے روایت کی ہے تو کہتے ہیں فَيُنظَرُوا إِلَىٰ أَهْلِ السُنَّةِ فَيُؤْخَذُوا حَدِيثُهُمْ دیکھا جاتا کہ اگر اہل السنت میں سے ہے اس کی حدیث کو قبول کر لیا جاتا بھئی یہ اب کوئی میری کہی ہوئی بات نہیں ہے میری بات نہیں یہ تو امام ابن سیری نے کہی اور امام مسلم بیان کر رہے ہیں اگر اہل سنت میں سے ہوتا تو قبول کر لی جاتی بس اتنا دیکھا جاتا وَيُنظَرُوا إِلَىٰ أَهْلِ الْبِدَعِ اگر اہلِ بِدْعَتْ میں سے ہوتا تو فَلَا يُؤْخَذُوا حَدِيثُهُمْ تو اہلِ بِدْعَتْ کی حدیث قبول نہیں کی جاتی تھی تو دو گروپ تھے اہلِ سنت اور اہلِ بِدْعَتْ تو امام مسلم جو بیان کر رہے ہیں تعریف اب یہ نکتہ فوائد گفتگو کے فوائد میں سے اہم نکتہ ہے جو امام مسلم بیان کر رہے ہیں اور عظیم تابعی امام محمد بن سیری بیان فرما رہے ہیں ان کے آن تو تعریف یوں ہے کہ اہلِ سنت کے مد مقابل جو ان کا مخالف ہے وہ اہلِ بِدْعَتْ ہے اور دوسرا آج زمانہ وہ آ گیا ہے کہ اہلِ سنت کو اہلِ بِدْعَتْ تصور کیا جاتا ہے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَى رَاجِعُونَ ان کے نزدیک جو اہلِ سنت ہیں اس کی حدیث قبول کی جائے اور ان کے مخالف جو اہلِ بِدْعَتْ ہے ان کی رد کر دی جائے اس کا مطلب ہے اہلِ بِدْعَتْ وہی ہیں جو اہلِ سنت کے مخالف ہوتے ہیں یہ امام مسلم کا میعار ہے اگر بائی دیوے آپ پوچھ لیں تو میں بات کو ادھورہ نہیں چھوڑنا چاہتا کہ یہاں ایک سوال زینوں میں آ سکتا ہے یہ نہیں چاہتا کہ سوال رہ جائے اور میں آگے گزر جاؤں جو سوال زینوں میں آ سکتا ہے خدا کا شکر ہے وہ بھی میری نظر میں پہلے ہی ہوتا ہے کیا سوال اس مقام پر آ سکتا ہے اس لئے میری عادت ہے کہ میں اس سوال کو چھوڑ کے آگے نہیں گزرتا تاکہ یہ ضرورت پیش نہ آئے سننے والے اور پڑھنے والے کو کہ وہ پھر کوئی سوال کسی اور سے پوچھتا پھر ہے جواب بھی ساتھ ہو جائے سوال یہ آ سکتا ہے کہ اب دیکھئے نا کہ اس وقت اہل سنت کو یہ جو ملاد کو بدت کہہ دیا جاتا ہے حضور علیہ السلام کی محبت میں عدب احترام کرنے والے میں ملاد منانا نادخانی کرنا حضور کی شان میں اور دیگر ذکر اذکار کرنا اور سلوک اور معرفت اور اللہ اللہ کے طریقے وضع کرنا اور یہ اللہ کی نسبتیں ہیں صالحین کی عزت و احترام اور عدب ہے ان کے ایام وفات ہے اس پر اللہ کا ذکر کرنا جمع ان چیزوں کو ساری چیزوں کو بدت کہہ دیتے ہیں حضور پہ سلام پڑھنا بدت کر دیا تو اگر یہ بدتیں ہیں اگر یہ عبور اور عامال بدعتیں ہیں یہ معنی ہے بدت کا تو جن کو امام ابن سری فرما رہے ہیں اور امام مسلم وہ کون سے بدتی تھے وہ کون سے بدتی تھے اگر تو یہی بدتیں ہیں تو پھر کم سے کم اتنا تو مان لیا جائے کہ یہ سارے کام تابعین کے زمانے میں بھی تھے اگر معذر اللہ یہ بدت ہے تو پھر تابعین کے زمانے میں بھی تھے اس کا پتہ چلا کہ بدعت کوئی ایسی چیز ہے جو اس دور میں پیدا نہیں ہو گئی جو تبع تابعین کے دور سے چلی آ رہی ہے اور بدعت اہل سنت کے خلاف اور سنت کے خلاف ایک نکتہ نظر ایک مکتب فکر ہے اس لیے اہل البدعے کہا گیا بدعتوں والے اہل سنت کے مخالف تو وہ کون ہیں چونکہ ہمارا یہ سبجیکٹ نہیں جس کو اس کے اوپر تفصیلاً پڑنا ہو شوق ہو تو میری پوری کتاب کتاب البدع ہے کتاب البدع اس وقت میں میرے پاس نہیں وہ آپ کو مل جائے گی زخیم کتاب ہے چار پانچ سو صفات کی کتاب ہے پوری کتاب بدعت پہ لکھی ہے میں نے اس میں تفصیل پڑھ لیجئے تو اب آپ کو صرف مختصراً بتا دوں کہ سب سے پہلے بدعتی کون تھے اہل بدعت کون تھے سب سے پہلے جو بطور گروہ کے ایک طبقہ کے تاریخ اسلام میں پیدا ہوئے اور یہ بات صرف میں نہیں کہہ رہا آپ اسلامی تاریخ کی اور سنت کی تاریخ کی عقائد کی تاریخ کی جس کتاب کو اٹھائیں حتیٰ کہ اللامہ ابن تیمیہ کے مجموعات الفتاوہ میں بھی یہی درج ہے جو میں کہہ رہا ہوں اللامہ ابن تیمیہ کے مجموعات الفتاوہ بھی اسی بات کی تاریخ کرتے ہیں اور ہزار ہا سینکنوں علماء آئیمہ محدثین نے کتاب البدہ میں میں نے تمام حوالے سینکنوں دے دی ہیں کہ سب سے پہلا بدعتی گروہ امت مسلمہ کی تاریخ میں کون تھا وہ خارجیوں کا گروہ تھا تو پہلے اہل البدعت خارجی تھے کیا تھے خارجی تھے یہ تو بطور گروہ اور جماعت وجود میں آئے پہلے اہل البدع خوارج بطور جماعت وجود میں آئے مگر یہ فکر کہاں سے شروع ہوا یہ جو اعتزالی اور انحرافی فکر جو جس جو الٹی میٹلی ایک سوچ تھی ایک عقیدہ تھا ایک ایک way of thinking تھا جو خوارج کے وجود میں آنے پر جا کے منتج ہوا جس فکر نے الٹی میٹلی ڈیویلپ ہو ہو کے خوارج کا وجود بنایا تو وہ فکر کیا تھا وہ گستاخی رسول تھا صدی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں پختگی کے ساتھ اتنی بات کہہ دی چونکہ اس وقت میرا سبجیکٹ نہیں کہ میں اس تفصیل میں جاؤں مگر یہ ذمہ دارانہ بات ہے جو میں عرض کر رہا ہوں تو وہ پہلا فتنہ فکر کا اعتقاد کا جس سے بدعت کا آغاز ہوا وہ گستاخی رسول اور احانت رسول تھا تو گویا اسلام کی تاریخ میں سب سے پہلی بدعت ہے ہی گستاخی رسول پہلی بدعت اسلام کی تاریخ میں گستاخی رسول ہے سب سے پہلا بدعت اسلام کی تاریخ میں وہ شخص ہے جو پہلا گستاخی رسول تھا تو گستاخان رسول پہلے بدعتی ہوئے تو اہل سنت غلامان رسول ہوتے تھے اہل بیدت گستاخان رسول ہوتے تھے یہ ایک تسلسل ہے جو چلا آ رہا ہے اب چونکہ اہل سنت نے علم کی محنت چھوڑ دی جب کوئی محنت چھوڑ دے تو پھر اگلا چڑھائی کر لیتا ہے جو چاہے اس کو نام دے دے پھر وہ کسی ہندی شاعر کا ایک شعر ہے کہ پتہ نہیں رنگی کو نارنگی کہیں چلتی کو سب گاڑی کہیں اور دودھ جمیں تو کھویا جو چل رہی ہے اس کو کہتی ہیں گاڑی ٹرین جو چل رہی ہے اس کا نام ہو گیا گاڑی اردو زبان ہے رکھنے والوں نے جو چاہے نام رکھ دیا بس اب کس نے پوچھنا ہے نام رکھا گیا چلتی کو سب گاڑی کہیں اور دودھ جمیں جم جائے تو اس کا نام رکھ دیا کھویا یعنی کھو گیا لاؤسٹ گم ہو گیا یعنی اصل چیز بن گئی کام کی چیز بن گئی جم کر تو اس کو کھویا کہہ دیا اور رنگی کو نارنگی کہیں اور جس سنگترے اور مالٹے کے اوپر رنگ ہیں جو رنگین ہے اس کا نام رکھ دیا نارنگی یہ سب کرامات انڈیا کی ہیں اور پاکستان کی اردو زبان کی ہیں انہی کی یہ گرامات ہیں اسی ملک اور اسی قوم کی کہ گستاخانِ رسول جو اہلِ بدت ہیں اس کو کوئی اہلِ سنت سمجھنے لگے اور جو غلامانِ رسول اور عدب کرنے والے محبانِ رسول ہیں جو اہلِ سنت ہیں اس کو بدتی یعنی الٹ ہو گیا رنگی کو نارنگی کہیں جس پہ رنگ چڑ گیا ہے اس کو نارنگی کہتے ہیں تو آگے وہ کہتا دیکھ کبیرہ رویا یہ جو رنگ ہیں سارے الٹے یہ حالات دیکھ کر کبیرہ شاعر ہے میں رو پڑا بھئی یہ کیا الٹے الٹا ہو گیا ہے نظام تو یہ الٹا ہو گیا ہے رنگی کو نارنگی بنا دیا ہے تو گستاخانِ رسول اور گستاخیِ رسول پہلی بدت تھی اور آپ پوچھیں کہ پہلا بدتی اسلام کی تاریخ میں کون شخص تھا پہلا بدتی الاول من اہل البدع پہلا شخص بدع اہل بدت میں سے کون تھا اس کا نام تھا ذلخ ویسر التمیمی جس سے خارجیت کی فکر کا اور گستاخیِ رسول کی فکر کا آغاز ہوا ذلخ ویسر التمیمی عبداللہ اس کا نام تھا اور اس سے خوارج بنے یہ وہ شخص ہے جس نے آقا علیہ السلام پر تنقید کی تھی اور گستاخی اسی تنقید کا نام ہے کہ اللہ سے دریں اور عدل کریں اب برابر تقسیم نہیں کر رہے مال غنیمت معروف حدیث ہے اور پھر گستاخی یہ جسارت تھی پہلی گستاخی اور دوسری گستاخی کیا کی حدیث پاک کے لفظیں پھر آقا علیہ السلام کی طرف مجلس میں پلٹ کر پشت کر کے چل پڑا تو حضور کی طرف پشت کر کے جانا یہ گستاخ ہونے کی علامت ہے اور الٹے پاؤں پشت کیے بغیر پلٹنا یہ عدب کی علامت ہے اب بات کو سمجھ گئے نا پشت کر کے چل پڑا یہ بڑی باریک لطیف بات ہے اس میں عدب اور بعدبی کا فرق سمجھ میں آ جاتا ہے اسے خیال نہیں ہے کہ میں ادھر پشت کر کے چلنا اس نے کہا کیا فرق پڑتا ہے بھا یہی سوچ ہی تو گستاخی ہے یہی آج تک چلی آ رہی ہے صحابہ پشت کر کے نہیں چلتے تھے ملائکہ بھی نہیں چلتے تھے آقا علیہ السلام کے پیچھے چلتے تھے صحابہ اکرام بھی نہیں چلتے تھے وہ پشت کر کے چل پڑا تو آقا علیہ السلام نے اس کی طرف دیکھ کر اشارہ کیا اس کو دیکھ لو پھر وہ پوری حدیث ہے بخاری شریف میں مسلم میں متفق علیہ حدیث ہے متفق علیہ حدیث ہے پھر آقا علیہ السلام نے اس شخص کے لئے فرمایا اور میں نے ساٹھ احادیث خوارج کے اوپر سیاستہ اور دیگر آنہ کتب حدیث میں سے ساٹھ احادیث کی تخریج کر کے جمع کیا ہے پچاس احادیث کو جمع کیا ہے کتنی پچاس احادیث کو جمع کیا ہے ستتر کتب حدیث میں سے یہ ہے کتاب الانتباہ للخوارج والحروراہ یہ حدیث میں ہے تو آقا علیہ السلام نے پھر اس کی طرف اشارہ کیا اور ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ نے یہ پہلا بیدتی تھا وہ فرماتے ہیں کہ اس شخص کی آنکھیں اندر کو دسی ہوئی تھی اس شخص کی اور عالم یہ تھا کہ رخصاروں کی ہڑیاں ابری ہوئی تھی پیشانی اونچی تھی ابری ہوئی داری بڑی گھنی تھی سر مڑا ہوا تھا اور تہبند یعنی چادر آدھی پندلی تک اونچی کر کے باندھی ہوئی تھی اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے آپ کتب حدیث کا مطالعہ کریں کتب حدیث کا مطالعہ کریں آقا علیہ السلام کا لباس ہے اس کی تفصیل تو بیان کرنے کا ایک معنی بھی ہے تاکہ عصوہ اور صیرت بیان ہو ابو بکر عمر اور عثمان اور علی کا لباس کیسا ہے عصوہ اور صیرت ہے صحابہ کرام کا وہ بیان کرنا وہ تو زیب دیت سمجھ میں آتا ہے عیمہ اہل بیت اطہار اولیاء ان کے عصوہ لباس وضع قطع طریقہ بیان کرنا سمجھ میں آتا ہے تاکہ امت اس کی پیروی کرے یہ شخص جو گستاخی کر رہا ہے اور مر کے جا رہا ہے اور آقا علیہ السلام نے بعد ازاں اس کے لیے فرمایا کہ اس شخص کو پہچان لو اس شخص کو پہچان لو اس کے پیروکاروں میں اس کی نسل سے وہ نسل نسبی بھی ہے اور نسل ابتبائی بھی ہے طبعی بھی ہے یعنی اس کی پیروی کرنے والوں میں یہ مراد ہے اس میں سے ایسی قوم پیدا ہوگی اور آگے فرمایا کہ حدیث میں قیامت تک پیدا ہوتے رہیں گے اس جیسے لوگ اور آپ نے فرمایا بڑی انہو یخرج من دیدہی حازا قومن یتنون کتاب اللہ رتباؤ جی بر بر کے قرآن مجید بڑے ذوق سے پڑھیں گے مگر قرآن ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا اور فرمایا بڑی حق کی نیکی کی بڑی باتیں کریں گے یکرون القرآن لئیس قرآتکم الہ قرآتکم بشی اور اتنا قرآن پڑھیں گے اور ذوق رکھیں گے ایسے آبا کہ تم اپنے قرآن پڑھنے کو ان کے قرآن پڑھنے کے مقابلے میں کم اور ہیچ جانوں گے وَلَا صَلَاتُكُمْ إِلَا صَلَاتِهِمْ بِشَي اتنی نمازیں پڑھیں گے کہ تم صحابہ سے فرما رہے ہیں آقا علیہ السلام کہ تم اپنی نمازیں پڑھنا ان کی نمازوں کے مقابلے میں کم جانوں گے کیونکہ صحابہ نے تو جہاد بھی کرنے نظام سلطنت کو ترتیب بھی دینا مدینہ کی ریاست کا دفاع بھی کرنا احکام دین کو بھی پھیلانا حضور کی مجلس میں بھی سارا سارا دن بیٹھنا سما بھی سما بھی کرنا روایت بھی کرنا تربیت لینا بھی کرنا بھی سفر بھی کرنے دعوت بھی پہنچانی وہ تو دین کو دنیا میں کھڑا کیا جا رہا تھا تو وہ تو ہزار کام کرتے تھے صرف فارغ البال تو نہیں تھے کہ صرف نمازیں ہی پڑھیں ایسے لوگ بھی آئیں گے جو بہت سے کام ان میں سے نہیں کریں گے زیادہ ان کے کام تھوڑے ہوں گے تو اتنی نمازیں پڑھیں گے اس کی فرمایا اس کی نسل میں سے اس کے پیروکاروں میں سے کہ تم اپنی نمازیں اگر ان کے ساتھ کمپیر کرو گے تو تمہیں کم نظر آئیں گے وَلَا سِيَامُكُمْ اِلَا سِيَامِهِمْ بِشَيْءِ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے اس طرح بخاری مسلم کی ہر حدیث کی ہر کتاب میں اتنے روزے رکھیں گے کہ تمہارے روزے ان کے مقابلے میں کم لگیں گے لیکن فرمایا وَلَا تُجَاوِزُ صَلَاتُهُمْ تَرَاقِيَهُمْ يَمْرُقُونَ مِنَ الْإِسْلَامِ وَفِی رِوَایتِن مِنَ الدِّينِ كَمَا يَمْرُقُ سَحْمُ مِنَ الرَّمِيَّ مگر ان کی نمازیں اور ان کا قرآن پڑھنا ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا اور وہ دین سے اس طرح خارج ہوں گے جیسے تیر شکار سے خارج ہو جاتا ہے یہ متفق علی حدیث بخاری مسلم کی اور پھر میں نے ارز کیا میں نے مختلف طوروں کو رسانیت سے پچاس حدیثیں جمع کی ہیں معروف ہے میں نے وقت کی مناسبت کے ساتھ اس موضوع کی کوٹ کر دیا یہ وہ شخص ہے جس سے ایک فکر اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہے تو گستاخ تو آقا علیہ السلام اس کے لیے فرما رہے ہیں کہ اگر ایسے لوگوں کو دیکھ لو تو ان کے لیے فرما رہے ہیں کہ یہ امت میں فتنہ ہوں گے ان کے قتل کا بھی عجر ہوگا تو مضمت فرما رہے ہیں ان کو فتنہ قرار دے رہے ہیں دجال تک آتے رہیں گے اسلام سے خارج قرار دے رہے ہیں تو جس شخص کو آقا برسر مجلس اسلام اور دین سے خارج ڈیکلیئر فرما رہے ہیں اب سوال پیدا ہوتا ہے اس شخص کی شکل و صورت وضاقتہ حیعت اور لباس اس کا عصوہ اور صیرت سارا کچھ بیان کرنے کی ضرورت کیا ہے یہاں ایک سوال پیدا یہ فوائد الحدیث میں سے ایک نکتہ ہے حدیث کو یوں پڑھا کریں طریقہ حدیث پڑھنے کا عرض کرنا ہو ذہن کو اپلائی کیا کریں جب پڑھیں حدیث تو ڈوب جایا کریں کہ کیا ضرورت پیش آئیے ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ نے سمیت ہار صحابی جس نے روایت کیا انہوں نے کیا ضرورت پیش آئی کہ وہ اس کے سارے احوال بیان کر رہے ہیں اور لب سنیئے وہ بات کر کے وہ پشت کر کے آقا علیہ السلام کی طرف پشت کر کے چلا گیا پشت کر کے آقا علیہ السلام کی طرف سے چڑھا گیا اس پر سیدنا فاروقی آزم کھڑے ہو گیا اور آپ نے فرمایا کہ کیا میں اس کی گردن نہ اڑا دوں پھر حضرت خالد بن ولید کھڑے ہو گیا اور اس کی یا رسول اللہ میں اس منافق کی اور ایک حدیث میں آتا ہے اس خبیص کی گردن نہ اڑا دوں آپ نے منع فرمایا نا لوگ کہیں گے لوگوں کو سمجھ نہیں آئے وہ کہیں گے دیکھو کلمہ پڑھنے والے نمازیں پڑھنے والے مسلمان مسلمانوں کو قتل کر رہے ہیں تو آقا علیہ السلام نے اس حکمت کے پیش نظر کے امت پر قتل و غارتگری کا الزام نہ آئے انتہا پسندی کا ٹیرورزم اور دہشتگردی کا اس وقت منع فرما دیا الزام نہ آئے دہشتگردی کا کہ مسلمان مسلمانوں کو یہ تو قتل کرنے کے سوا کامی کوئی نہیں ان کو مارتے منع کر دی اور فرمایا کہ اس کی قوم میں سے لوگ مقدر تھا وہ پیدا ہونے تھے آنے تھے پیروکار اب وہ جب جا رہا آئے پشت کر کے تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ضرورت پیش آئی اس کے احوال اور اس کے ساری شکل اور صورت کو میان کرنے صحابہ کو اس لیے کہ آقا علیہ السلام نے چونکہ فرمایا اس کو دیکھ لو اشارہ اس عمر کی طرف تھا کہ اس جیسے لوگ پیدا ہوں گے داریاں بڑی گھنی رکھیں گے تہبند بڑے اوچے پہنیں گے سوٹی ماریں گے آپ کی کٹنوں ٹاموں پر سر مڑائیں گے حدیث پاک میں خوارش کا ذکر کیا آگئے بخاری مسلم میں ہے بخاری اور مسلم متفقل ہے آقا علیہ السلام نے ان کا بیان کیا تو صحابہ اکرام نے پوچھا پھر ایک مقام پر یا رسول اللہ ان خارجیوں کی خاص پہچان کیا ہوگی آقا علیہ السلام نے فرمایا ایک جگہ فرمایا یتعمقون فی الدین یہ امام احمد بن حنبل کی روایت مسنت کی فرمایا دین میں بڑی میند کریں گے دین میں ان کے اندر بڑی انتہائی پختگی نظر آئے گی یہ امام احمد بن حنبل کی روایت مسنت سے کوڑ کر رہا ہے مسنت احمد بن حنبل یہ حدیث جل تین صفحہ تیتیس حدیث نمبر گیارہ ہزار تین سو نو اور امام ابن ماجہ نے سنن میں بھی ان لفظوں کو روایت کیا ذکر الخوارج میں حدیث نمبر ایک سو انتر مصنف ابن ابی شہبہ میں بھی ہے اس طرح فرمایا یتعمقون فی الدین اور ایک جگہ فرماتے ہیں الحروریہ بھی فرمایا حرورہ سے نکلیں گے سمیتو یذکر قومن یتعبدون عبادت بڑی کریں گے اور فرمایا اس کا معنی کیا ہے فرمایا دین میں بڑی محنت کریں گے مگر تمہاری نمازیں روزے ان کے مقابلے میں کم ہوں گے اتنی محنت کریں گے مگر اس کے باوجود فرمایا دین سے خارج ہوں گے گویا یہ ساری چیزیں ایسے لباس سر کے مندوانا اتنی بڑی گھنی دہری ایسا قرآن کا پڑھنا کسرت عامال یہ سب کچھ کہ باوجود یہ چیزیں اس کو دین میں رکھ نہیں سکی ایمان نہیں بچا سکی ایمان اس کا نہیں بچا سکی کیوں نہیں بچا سکی سادہ سی بات ہے ایمان اس لیے نہیں بچا سکی کہ دو چیزوں کا معازنہ کروایا جا رہا ہے کہ عامال تو یہ ہوں گے کہ تم بھی اپنے عامال اس کے مقابلے میں کم دیکھو گے اور احکام شریعت کی ظاہری پابندی اس قدر ہوگی جو بیان ہو رہی ہے وہ بھی تم سے بڑھ کر نظر آئے گی تو ظاہری دو ہی چیزیں ہیں نا احکام شریعت میں تعمق محنت انتہائی اور پختگی وہ بھی بڑی ہوگی اور عامال کی کسرت بھی بڑی ہوگی تو دو چیزوں میں تو وہ زیادہ ہیں تو سوال یہ ہے کہ کم کیا چیز باقی رہ گئی کہ وہ دین سے خارج ہوگئے ایمان سے خارج ہوگئے یعنی تمسک تعمق دین میں ظاہری پختگی میں بھی زیادہ نظر آ رہے ہیں اور عامال دین میں بھی کسرت نظر آ رہی ہے یہی چیزیں ہیں ظاہر میں فیصلہ کرنے کی ان تو دونوں چیزوں میں آگے ہیں تو پھر کون سی شئے ہے وہ کون سی کمی ہے جو ان کو دین اور ایمان سے خارج کر رہی ہے ان دو چیزوں کے باوجود میں نے تو ایمانداری کی بات ہے بڑا غور کیا ہے سوائے عدب رسول کے اور کوئی شئے نہیں ہے جو ایمان سے خارج کر رہی ہے وہ عدب و تعظیم رسول میں کمی ہے حیاء رسول میں کمی ہے عدب و حیاء میں کمی ہے تعظیم میں کمی ہے جسارت ہے جرت ہے حضور علیہ السلام پر بے باکانہ بات کر دی ہے اس نے پھر پشت کر کے حضور کی طرف چل پڑا ہے بے عدبی کا یہ عالم ہے اس کا پتہ چلا کہ یہ مغز ہے ایمان کا عدب اور محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور تعظیم رسول یہ ہے تو پھر باقی عبادتیں بھی کارامت ہو جاتی اور اگر یہ نہیں تو ساری عبادتیں اتنی کسرت کے ساتھ جمع ہو کر بھی اس کو دین کے اندر نہیں رکھ سکی پھر پوچھا آقا علیہ السلام سے یا رسول اللہ ان لوگوں کی خاص پہچان کیا ہوگی آپ نے فرمایا تحالق دوسری حدیث روایت میں فرمایا تحالق سر خوب مڑوائے رکھیں گے یہ لفظ ہیں کیا سر مڑواتے رہیں گے سر مڑوائے رکھیں گے اور یہ بھی حدیث میں الفاظ ہیں کہ زبانیں ان کی میٹھی ہوں گی جب بات کریں گے تو شکر سے بھی زیادہ میٹھی ہوں گی اور ایک روایت میں حدیث میں اصل شہد سے بھی زیادہ میٹھی ہوں گی وَقُلُوبُهُمْ قُلُوبُ الزِّعَابُ مگر دل ان کے بھیڑیوں کی طرح ہوں گے یہ امام ترمزی نے روایت کیا حدیث حسن صحیح ابھی بکرہ روایت کرتے ہیں پھر امام حاکم کی ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو بڑے تیز ترار ہوں گے اور بڑے سخت ہوں گے اور فصاحت و بلاغت کے ساتھ قرآن پڑھنے والے ہوں گے یہ بھی تعریف بیان کی اور خاص علامت پوچھی تو فرمایا التحالق اور ایک جگہ فرمایا التحالق وہ ہمیشہ سر منواتے رہیں گے سر منوانے سے بڑی ان کو شوق ہوگا مقصد بات کا یہ ہے کہ یہاں سے یہ خوارج یہ سب پھر حضور نے ذکر کیا خوارج کا امام بخاری مسلم ہر ایک نے باب الخوارج کا ان کیا کتاب حدیث میں تو سب سے پہلے خوارج اس جگہ سے پیدا ہو گئے اور یہ خوارج کو اہلِ بیدت کہا علامہ ابن تحمیہ نے بھی مجموعہ الفتاوہ میں اور تمام عیمہ علم نے جب ترتیب بیان کی کہ ابتدائی طبقات اہلِ بیدت کے کون سے تھے تو سب سے پہلا نام ہر ایک نے بلا اختلاف خوارجیوں کا لکھا ہے خوارج کا اور دوسری علامت جب خوارجی بطور طبقہ وجود میں آ گئے تو ان کی بطور جماعت بن گئے ایک جماعت تو بطور جماعت ان کی پہلی علامت یہ تھی کہ وہ دشمنانِ علی شیرِ خدا ہو گئے وہ جو فاتح ولایت ہیں اور امام الاولیاء ہیں حضرتِ علی المرتضی ان سے رضی اللہ تعالی ان کی دشمنی انہوں نے اپنی علامت بنا لی ان پر اور ان کے پیروکاروں پر شرک اور بیدت کے فتوے لگا رہے ہیں گستاخانِ رسول اور گستاخانِ علی اور گستاخانِ اہلِ بیت یعنی یہ ان خوارج کی تین علامتیں ہوئیں گستاخانِ رسول اولاً پھر گستاخانِ علی شیرِ خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ان کے خلاف ہی وہ نکلے تھے جنگِ صفید اور حرورہ میں گئے اور ان پر شرک اور بیدت کا فتوہ لگایا سب سے پہلا شرک اور بیدت کا فتوہ صحابی پر خلیفہِ راشد پر مولا علی اور مرتضی پر اور ان کے پیروکاروں پر شرک اور بیدت کے دو لفظ خیال کریں توجہ طلب ہے وہ پہلا فتوہ لگانے والے خوارج تھے کہ چلو ان خائن بیدتیوں اور مشرکوں سے الگ ہو جاؤ یہ کہا ہوں یہ سب حوالاجات کتبِ حدیث سے میں نے درج کر دی اور المنحاج السوی میں بھی ہے اور دوسری علامت دشمنانِ علی ہوئے اور دشمنانِ اہلِ بیت ہوئے یہی وجہ ہے کہ جب امام نسائی رضی اللہ تعالی عنہ نے دمشق میں مولا علی المرتضی کے مناقب پر پہلی کتاب لکھی خصائصِ علی ابنِ عبی طالب امام نسائی نے جس میں ایک سو چورانوے احادیث سیدنا علی المرتضی کے مناقب اور فضائل پر جمع کی سندِ صحیح کے ساتھ امام نسائی نے اور امام نسائی وہ امام ہے جن کا درجہ جرہ و تعدیل میں اور علم الحدیث میں بہت سے محدثین امام مسلم کے برابر جانتے ہیں کئی ان سے بھی زیادہ جرہ و تعدیل میں مانتے ہیں اور کئی ان کو امام بخاری کے اکران میں درجہ دیتے ہیں امام نسائی کا درجہ امام ابو دعود اور امام ترمزی سے بھی اونچا ہے جرہ و تعدیل اور فن حدیث میں اتنے بڑے امام ہیں انہوں نے جب خصائص علی بن ابی طالب پر ایک سو چورانوے احادیث آسانیت کے ساتھ لکھ کر دمشق کے ممبر پہ روایت کی پڑی تو خارجی کھڑے ہو گئے خمارج کھڑے ہو گئے حضرت علی کی شان اور اہلِ بیعت اس کے اندر دونوں قسموں کی حدیث ہیں حضرت علی کی شان میں اور اہلِ بیعتِ اتحار سیدہ فاطمہ تزارہ امام حیثن امام حسین المولا علی المرتضی ان کے مناقے پر امام نسائی نے کتاب لکھی تو جب وہ پڑی تو وہ کھڑے ہو گئے اور اسی جرم کی سزا میں کہ انہوں نے حضرت علی اور اہلِ بیعتِ اتحار کی شان میں مناقے میں حدیثیں جمع کی انہوں نے آپ پر حملہ کیا اور آپ کو شہید کر دیا یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ خوارج کیسے اہلِ بیدعت تھے اتنا زد و قوب کہ یہ آپ شدید زخمی ہو گئے اور قریبِ وفات ہو گئے تو آپ نے اپنے ترامزہ سے فرمایا کہ میں آپ بچ نہیں سکتا وہ شہیدِ محبتِ اہلِ بیعت ہیں امام نسائی رضی اللہ تعالی عنہ ان پر شیعہ ہونے کی طعمت لگا دی کیونکہ اہلِ بیعت کی تعریف میں کتاب لکھی حدیث کی ان کو شیعہ کہ دیا انہوں نے فرمایا کہ مجھے فوری طور پر مکہ لے چلو قبل اس کے کہ میری روح قفع سے انسری سے پرواز کر جائے اور مجھے صفحہ مروہ کے درمیان جہاں کہیں دفن کر دینا بس مکہ مضمون کی چارپائی پہنچی روح کو انتظار تھا صفحہ مروہ کے درمیان وفات ہو گئی اور وہیں دفن ہو گئے ارجہ روایت یہ ہے ارجہ روایت اور اسبت میں نے یہ تو یہ خواہ آپ اسماع و رجال کی کوئی کتاب اٹھا لیں امام نسائی کے حوال میں اس پر کوئی اختلاف نہیں ہے ان کی وجہ وفات کیا ہے یہی ہے آپ تحذیب الکمال امام مزی کی اٹھا لیں آپ سیر و علام نبلا میں پوری تفصیل درجہ امام زہبی کی امام ابن الجوزی کی صفحہ تو صفحہ دیکھ لیں جو کتاب اٹھا لیں ہر ایک میں یہ واقعہ آپ کو ملے گا یہ کوئی شاز روایت نہیں میں نے بیان کی متفق علیہ مسلم روایت ہے مسلم ہے اسماع و رجال اور آئیمہ حدیث آئیمہ سیاہ ان کے حوال پر جو کتابیں لکھی گئی ہیں جس کو چاہے اٹھا لیں آئیمہ کی محقق بات ہے مسلم تو میں نے سوچا کہ وہ صفحہ مروہ کے درمیان کیوں خواہش کی کہ دفن کر دینا یہ تو اب کتابوں میں درج نہیں تھا یہ تو بات ان کے دل میں ہوگی جو زبان پر وہ نہیں لائے تو مجھے خیال آیا یہ کیوں کہا صفحہ مروہ کے درمیان دفن کر دینا اللہ پاک نے پھر القا کی بات میں سمجھ گیا میں نے جب دھیان کیا تو اگر آپ کو جانا نصیب ہوا ہے جن کو بھی محاضری کا وہ دیکھیں گے کہ جب آپ صفحہ مروہ کے درمیان صحیح کرتے ہیں تو دائیں طرف چلتے ہوئے صفحہ سے مروہ کی طرف جتنے دروازے آتے ہیں صفحہ مروہ کے درمیان اس کے باہر کی طرف سارا محلہ بنی حاشم تھا جو انیس سو چوراسی پچاسی چھاسی تک قائم رہا مولا علی شیر خدا کا گھر بھی وہی تھا میں نے کئی بار اس کی زیارت کی فوٹو بھی بنائے اُس زمانے میں تیراسی چوراسی پچاسی کے زمانے میں پھر وہ شہید ہو گئے توسیعات کے زیمن میں اور حضرت خدیت القبرہ کا گھر بھی وہی اور کل حضور کے بنو حاشم خاندان کا گھر وہی تو کعبت اللہ اور حرم کے لیے ساری اہلِ بیت آقا کی اور بنو حاشم خاندانِ نبوت جب نکلتے تھے تو اسی صفحہ مروہ کے دنیان سے ہی گزر کے آتے تھے کعبہ کے تواف کے لیے اور یہی سے واپس جاتے تھے تو میری سمجھ میں بات یہ آئی کہ امام نصائیت دیکھ رہے تھے کہ جن کی محبت میں جن کی خاطر شہید ہوا ہوں تو قبر وہیں بنے جہاں ان کے قدم لگتے تھے آتے جاتے تھے دفن وہیں ہو جاؤں جہاں ان کا آنا جانا تھا یہ ان کی محبت کی میراج تھی بھائی دیوے بات آگئی یہ تشریح ہو گئی اس نکتے کی جو انہوں نے کہا کہ فَجُنْ ذَرُوِ الٰہِ اَهْلِ سُنَّتِ اَهْلِ سُنَّتِ کو دیکھتے روایت ہے تو قبول کر لیتے اہلِ بدعت کو دیکھتے تو رد کر دیتے یہ میں نے وضاعت کی کہ اہلِ بدعت حقیقت میں تھے کون اور اب الزام کن پر آ گیا اب کون بنا دیئے گئے یہ پوری میں نے تشخیص کر کے آپ کو دے دی کتب حدیث سے کہ اہلِ سُنَّتِ کون ہے اور اہلِ بدعت کون ہے تو یہ اس سے قبل جب امامِ آزم کا زمانہ تھا تو اس سے پہلے تو ضرورت نہیں تھی فنِ حدیث اور جر و تعدیل کی تو جب امامِ شافعی کا دور آیا تو اس سے پہلے تو سارا فتنہ بپا ہو چکا تھا تو آسانیت بھی وجود میں آ گئی تھی اور لمبی لمبی سندیں تھی لمبی لمبی کئی کئی راویوں پر مشتمل تو جر و تعدیل کی بھی ضرورت تھی اور علمِ اسمار رجال کی بھی اور ساری چیزوں کی اس لیے جب اس علم کو مرتب کرنے کی ضرورت جب پیش آئی تو امام شافعی پہلے مولف ہو گئے ورنہ اس علم کے اصولوں کو بیان کرنے کے اعتبار سے امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ نے ان سے متقدم اقدم علیہ ان سے پہلے ہوئے یہ نکتہ سمجھ لیں تو اس کے بعد امام بخاری کا آتا ہے وہ میں عرض کر چکا ہوں کہ امام بخاری نے الگ سے کوئی کتاب اصول الحدیث میں نہیں لکھی مگر صحیح بخاری کے اندر ہی جو ابواب مرتب کیے ہیں تراجم بغیرہ کے اس کے اندر استلاحات کے ذریعے اصول الحدیث کی کچھ چیزیں اشارتاً دے دیئے باب قول المحدث دے دیئے حدثنا و اخبرانا مناولہ کا ذکر کر دیا متا یسے ہو سماء السغیر کا باپ قائم کر دیا خروج فی طلب العلم کا باپ قائم کر دیا الحرس فی الحدیث اللہ الحدیث کا کتابت العلم اس طرح کی استلاحات اور مختلف چیزوں کو درمیان میں لاکر اصول حدیث کو بیان کر جاتے ہیں الگ سے کتاب نہیں مگر التاریخ الكبیر التاریخ السغیر وہ دوسرا فن ہے وہ اسماء رجال میں چلا جاتا ہے وہ لکھی ہیں اپنے احوال پر ان سے زیادہ اصول الحدیث میں اگر کسی نے لکھا آئیمہ سیاستہ میں تو وہ امام مسلم ہے امام مسلم نے صحیح مسلم میں اب یہ تیسرے فرد چوتھے فرد آگئے امام آزم و عریفہ کا تو میں نے بیاناً ذکر کر دیا کتاب کے اعتبار سے تیسرے انہوں نے اصول حدیث پر پورا مقدمہ لکھا جس میں سے میں نے آپ کو کچھ عبارت پڑھ کے بتائی تو اس لحاظ سے سیاستہ میں امام مسلم متقدم ہیں جنہوں نے اصول حدیث پر بقاعدہ لکھا ہے تو حملات الاخبار اس کے طبقات بنائے رواعت کے احادیث بیان کرنے والوں کے راویوں کے یہ امام مسلم نے بنائے اور ان کی معرفت کیسے ہو محدث کی حدیث کی منکر کی پہچان کیسے ہو سکہ کے درجات کیا ہیں اور سکہ میں زیادہ سکہ کون ہے کام سکہ کون ہے روایت کے آداب کیا ہیں اسناد کی دین کے اندر قدر و منزلت کیا ہے جرحہ جو علم ہے اس کا جواز کیا ہے حدیث مؤنعن اس کی قبولیت کی شرائط کیا ہے اور اس سے حجت کرنے اور اس سے احتجاج کرنے کی صحت اور دلیلیں یہ فنی بیسے ہیں جو مقدمہ صحیح مسلم میں امام مسلم نے کی تو اس طرح یوں سمجھیں کہ ایک پوری کتاب امام شعفی کا الرسالہ اور امام مسلم کا مقدمہ مل کے اصول الحدیث کی پہلی کتابیں بنیں جہاں سے علم اصول حدیث کی تاریخ کا بازابتہ آغاز ہوا اس کے بعد پھر اس کو اور وضاحت سے امام ترمزی نے بیان کیا امام ترمزی انہوں نے علل جو ترمزی شریف کے آخر پہ ہے علل الترمزی اور امام ابن رجل الحمبلی انہوں نے اس کی شرع لکھی علل الترمزی کی آپ نے ایک دو لکھی تھی ایک مفقود ہو گئی نہیں ملتی علل القبیر ایک علل السغیر تو یہ جو موجود ہے ترمزی میں یہ علل السغیر ہے علل قبیر نہیں مل سکتی تو اس کتاب العلل میں پھر آگے علتیں کیا کیا کمزوریاں بیماریاں اسناد میں روایت میں سند میں کیا کیا نقائص کمزوریاں ہوتی ہیں ان کے اوپر پھر بیسیں کی اور پھر امام ترمزی وہ پہلے امام ہیں جنہوں نے بازابتہ اس سے پہلے بھی ذکر ملتا ہے اشارتا فہم تھا ادراک تھا اعتبار تھا مگر بازابتہ تقسیم پر استلاحی طور پر حدیث کو تین اقسام میں تقسیم کرنے والے پہلے امام ترمزی ہیں نہ امام بخاری نے کیا نہ امام مسلم نے حدیث صحیح اور دوسری حدیث حسن اور حدیث دعیف امام ترمزی سے پہلے صرف دو استلاحات تھی یہ حدیث صحیح تھی دعیف کہہ دیتے صحیح اور دعیف یا صحیح یا غیر صحیح امام بخاری مسلم کے ہاں یہ تقسیم تھی امام ترمزی نے حسن اس درجے کا اضافہ کیا اور اس سے قبل جو حدیث حسن ہے وہ اس کو حدیث صحیح میں ہی شمار کیا جاتا تھا اور بخاری اور مسلم میں حدیث حسن ہیں حسن اور وہ بطور صحیح کہی ہیں انہوں نے پھر اس کی تعریفات میں جو فرق آئے اس کی بنیاد پر تین اقسام بنا دی حدیث صحیح ہوگی یا حسن ہوگی یا دعیف ہوگی یہ اسطلاح کو بازابطہ وضع کر کے تین قسموں میں اسطلاحاً بازابطہ تقسیم کرنے والے امام ترمزی ہیں وہ پہلے ہیں اس کے بعد پھر ایک طویل فرست ہے امام ابو بیت قاسم بن سلام ہے غریب الحدیث پر کام کیا امام ابو حاتم بن احبان ہے اثقات کتاب لکھی امام بخاری نے ادعفا یہ بھی ایک کتاب لکھی دعفا کے اوپر کام کیا امام نسائی نے بھی کتاب ادعفا لکھی ادعفا والمطرق الناسخ و منصوخ پہ لکھی گئی پھر امام ابو جعفر التحاوی حنفی امام انہوں نے بھی اسی طرح امام اعظم کی طرز پہ اور امام بخاری کی طرز پہ اپنی حدیث کی کتاب مشکل الاسار جو مرتب کی اس کے اندر ان اصولوں کو بیان کرتے گئے بحث میں اس کی شرح میں بیان کرتے چلے گئے پھر امام علی ربداللہ المدینی انہوں نے الالل لکھی پھر امام احمد بن حنبل نے مارفت و رجال کے ذابطہ بڑی فل فل جس کو بک آف سائنس کہہ سکتے ہیں سائنس آف حدیث وجود میں آگیا تھا اس لحاظ سے اب کہہ رہا ہوں کہ ہما جہت اس وقت تک اصول حدیث کا علم جتنا ڈیویلپ ہو گیا تھا اس سارے کو جمع کر کے ایک باقاعدہ اصول گزر گئے تھے جن کو میں نے مینشن کر دیا یہ امام ابو محمد حسن بن عبد الرحمان الرام حرمزی ان کی وفات تین سو ساٹھ ہجری میں ہوئی ان سے پہلے امام ابن ابی حاتم الرازی بھی جرہ تعدیل پہ لکھ چکے تھے تین سو ستائیس میں وفات ہوئی انہوں نے المحدث الفاصل بین الرابی والواعی اس میں عداب روایت پر طوروں کے تحمل پر اور طوروں کے عداء پر بازابت گفتگو کی تو انہوں نے جامع کتاب بنائی اور پھر امام حاکم آئے امام حاکم صاحب مستدرک ابو عبداللہ محمد بن عبداللہ انیشہ پوری جنہوں نے معرفت علوم الحدیث انہوں نے یہ کتاب لکھی اور ایک مختصر کتاب آپ نے المدخل الى معرفت کتاب الاقلی اصول الحدیث میں ایک جامع کتاب لکھی ایک بڑی کتاب لکھی معرفت علوم الحدیث امام حاکم نے اور ایک مختصر لکھی المدخل یہ دو کتابیں اب آپ یوں سمجھ لیں اصول حدیث میں پہلا جامع انسائیکلوپیڈیا تصور ہوتا ہے المحدث الفاصل سے بھی بڑھ کر وہ چند موضوعات کو ڈیل کرتی تھی اب جب یہ کتاب آئی معرفت علوم الحدیث تو انہوں نے علوم الحدیث کی جب بیسیں کی تو مختلف پہلوں کو ڈسکس کر کے باون اقسام اور باون انواع مرتب کی علم اصول حدیث ڈیولپ ہو چکا تھا باون اقسام اور انواع تو معرفت علوم الحدیث یہ امام حاکم نے مرتب کی اور اس کتاب میں علم اصول بیان کی یہ مختصرا کیا اس میں یہ جامع کتاب ہے پہلی جامع معرفت علوم الحدیث جو آپ کہہ سکتے ہیں فسٹ انسائیکلوپیڈیا ہے اصول ان کے بعد پھر امام ابو نوائم اسفہانی بھی آئے اسفہانی لیکن پھر ان کے بعد جنہوں نے اس سے بھی جامعہ تر ہر بات میں آنے والا پچھل سار علم کو سمیٹ کر نیا ڈیولپ کر کے اس کو پھر مرتب کرتا تو پھر خطیب بغدادی کا زمانہ آیا جو چار سو تریپن ہجری میں ان کی وفات ہوئی اور امام خطیب بغدادی نے اصول حدیث میں نہایت جامعہ کتاب یہ پھر اس سے بڑا انسائیکلوپیڈیا بن گیا اور الجامع لے اخلاق رابی وعداب سامع یہ دو کتابیں خطیب بغدادی نے لکھی تو اس وقت تک اصول حدیث اور ڈیولپ ہو گیا تھا اب میں یہ ساری جو ڈیٹیل آپ کو دے رہا ہوں اس لیے کہ یہ اساتین ہیں یہ حجت ہیں یہ نام ہیں اس کے علاوہ دائیں بائیں کوئی باقی نہیں بچتا جو چودہ سو سال کی تاریخ اسلام میں اصول حدیث میں کوئی حجت ہو اب جتنی باتیں آگے چل کے میں آپ کو آثورٹی کوڈ کروں گا وہ انہی ناموں سے کوڈ کروں گا اب افسوس کی بات یہ ہے کہ ایسے لوگ بھی جنہوں نے الف بے جیم بھی آج کے زمانے میں علوم اور اصول اور فنون کی نہیں پڑھی کتابوں کی شکل نہیں دیکھی اور اب تو ایسے لوگ بھی ہیں جو حدیث کے اوپر کلام کرتے ہیں جن کو حدیث عربی زبان میں یا قرآن مجید بھی پورا صحت کے ساتھ پڑھنا نہیں آتا انگلیش میں پڑھتے ہیں اور انگلیش میں کتابوں کا مطالعہ کرتے ہیں پہلے اردو میں کرتے تھے ایسے لوگ بھی تھے اور محقق اور سنت اردو کتب کے ذریعے تراجم کے ذریعے کام کر کے اب انہتاعت اور زوال کا وہ دور آ گیا ہے کہ انگریزی کے ترجموں کے ذریعے پڑھ کے تو فتوہ دیتے ہیں اور حدیث پر بیان کرتے ہیں اور غزب کا عالم یہ ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ کوئی حدیث اس باب پر نہیں ان سے پوچھیں آپ نے کون سی کتاب میں کتنی کتاب میں حدیث کی بڑھی یعنی آپ انگریش چانسلیشن یں کچھ پڑھتے ہیں اردو پڑھتے ہیں اور ایسی بات کرنا تو زیب نہیں دیتا اہل علم کو ابھی چند دن پہلے میں ٹی وی پر کسی نے مجھے بتایا میں نے نہیں سنا وہ کہہ رہے تھے کہ وطر کے اوپر گفتگو کوئی ساب کر رہے تھے جو تین وطر جس طرح آناف پڑھتے ہیں تین وطر جس پر آناف پڑھتے ہیں ہم پڑھتے ہیں جس طرح انہوں نے کہا کہ سیاستہ میں کوئی حدیث اس طرح کی نہیں ہے اب یہ اتفاق سے کتاب السلاة مسلم کے دورہ مسلم میں ہمارے حصے میں آگئی ہے اس تین دنوں میں کوئی حدیث اس طرح نہیں جیسے ہم پڑھتے ہیں تین وطر ایک سلام کے ساتھ انہوں نے کہا ایک نہیں ہے میں شاید آپ کو اب اتنا سارا وقت نہیں جائزت دے گا کہ میں ایک ہی چیز بہتر وقت لگا دوں لیکن میں کوئی کم و بیش پچھتر حدیثیں آپ کو دکھاؤں کا سیاستہ میں سیاستہ جو آناف کے طریق پر بہتر جو امام آزم کا مذہب ایک سلام سے پڑھ چالیس صرف امام نسائی نے سنا نے نسائی میں روایت کی چالیس حدیثیں اسی طرح درجن ابو دعود میں اس طرح ترمزی میں اسی طرح ہر جگہ آپ کو ملیں گی تو یہ دعویٰ کر دینا ہے ہی نہیں کوئی ایک حدیث ہی نہیں ہے کتنے تعجب کی بات ہے کتنے تعجب کی بات ہے ہاں یہ کہیں کہ میری نظر سے نہیں گزرے بس یہ دیانت دارانہ بات ہے یا کہیں بھی میں زیادہ مطالعہ نہیں رکھتا تو مجھے معلوم نہیں یہ اس سے بھی زیادہ دیانت دارانہ بات ہے امانداری کی بات ہے پہلے ایسے لوگ بھی میں نے دیکھے اور سنے ہیں جن سے سوال کیا جاتا وہ کہہ دیتے کہ میں اس میدان میں عالم نہیں ہوں اہل علم سے پوچھو امام مالک سے پوچھا گیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا علیہ السلام کے مغازی سیر اور مغازی کی ایک بات پوچھی گئی تحقیق کے لیے امام مالک سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا مجھے اس کی تحقیق نہیں کل آنا میں اہل علم سے پوچھ کر آپ کو بتاؤں گا امام مالک نے فرمایا یہ شیوہ علم ہے یہ سنت علم ہے سنت اہل علم ہے اب وہ کس اہل علم سے پوچھ کر بتانا تھا انہوں نے امام واقضی سے پوچھا اب حدیث کے میدان میں امام واقضی ثقہ نہیں ہے علم حدیث میں واقضی ثقہ نہیں ہے مگر غزوات اور مغازی اور سیر کے واقعات ہوں اس میں وہ اوسق ہے سب سے ثقہ ہیں یہ ایک فن الگ الگ بات ہے کہیں کسی کو پڑھا لکھا دیکھ لیا اس نے لکھا کہ لئیسا وہ ثقہ تنیجا غیر و ثقہ یا ثقہ نہیں ہے لئیسا بی قوی ثقہ نہیں ہے قوی نہیں ہے نہ یہ دیکھا کہ کس میدان کے لئے لکھا ہے نہ یہ دیکھا کس کے لئے لکھا ہے تو ایک ہی شخص حدیث میں روایت کرے تو ثقہ نہیں ہے مگر تاریخ میں سیر میں مغازی میں امام مالک اس کی طرف رجوع کرتے ہیں کہ وہ سب سے بڑا ثقہ امام ہے یہ علم کا شیوہ تھا پھر ان سے پوچھا اور اگلے دن اس کو سائل کو جواب دیا ہم نے اپنی زندگی میں ایسے لوگ دیکھے ہیں میں نے دیکھے اگر ان سے پوچھا کسی نے تو کہا کہ میں اس میدان میں مجھے علم نہیں میں عالم نہیں میں فقی نہیں علم حدیث میں علم تفسیر میں علم شریعت میں کلاسیکل علوم میں علوم شریعہ میں میرا مطالعہ نہیں ہے میں صرف اس ایک میدان میں کا علم رکھتا ہوں اس میں علماء سے پوچھیں ایسے لوگ تھے اب وہ اب وہ دور گزر گیا یہ احمد دیداد شاید وفات پا گئے ہیں یہ حیات ہیں اللہ تعالیٰ ان کی بخشش و مقفرت فرمائے درجات بلند کرے احمد دیداد ان کا ایک میں نے تو کئی دیکھے مگر ایک کوٹ کرتا ہوں کئی دیکھے ایک کوٹ کرتا ہوں ان سے جب بھی کبھی کوئی پوچھتا دینی مسائل شریع مسائل قرآن اور حدیث کی تحقیق کا تو وہ کہتے میں عالم نہیں ہوں میں تو قرآن اور بائبل بائبل کا ایکسپلٹ ہوں بائبل کا کمپیلٹیف سٹیڈی کرسچینیٹی پر یا ہندویزم پر میری مطالعہ ہے اس کی بات پوچھ لو علوم شریعہ کی علماء سے پوچھو وہ لاہور آئے کسی نے ان سے پوچھا سوال کیا انہوں نے میری ذرہ ریفر کر دی پھر مجھے ملنے بھی آئے جب بھی دنیا بھر وہ دورے کرتے اور ان کو علوم شریعہ پر حدیث میں تفسیر میں فقہ میں اسلامی مسائل کے اوپر بڑے عدق سوالات لوگ کرتے ان کو تو کہہ دیتے کہ میں اس میں ایکسپلٹ نہیں ہوں میرا فیلڈ یہ ہے لیکن وہ نوٹ کرتے رہتے اور میں جب کبھی ساؤت افریقہ دورے پر جاتا وہ مجھے ملتے اور کاپی لے کر آتے وہ سارے سوالات مجھ سے پوچھتے ڈسکس کر کے جواب لکھتے تھے ان کا میرے ساتھ یہ ذاتی تعلق تھا یعنی یہ واقعہ میں اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ یہ ایک کردار کتنی عظمت ایک کردار کی بات ہے لوگوں کو بھی کہہ دینا کہ میں اس فیلڈ میں عالم نہیں ہوں اور پھر پوچھنے میں بھی تعمل اور ججک نہ کرنا یہ شیوہ علم ہے پوچھنا آدھا علم ہے تو مجھے ملتے پوچھتے اور وہ اپنی کاپی پر جواب لکھتے تھے ایسے اور لوگ بھی لاہور میں پاکستان میں دیکھے مگر اب زمانہ بدل گیا اب جس کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے جس میدان کا اور ایک فیلڈ ایک فیلڈ میں اس کو علم ہے ایک فیلڈ کا علم ہے اور اس سے اگر باقی نینانوے فیلڈ کے بارے میں بھی سوال کر لیں اور وہ الف بیجیم بھی نہیں جانتا تو وہ بھی اس پر جواب دینے کو تیار ہے ہر ایک پر وہ حقے کو مفتی ہے تو دیانت اور علم کا اس سے وقار اور اعتبار ختم ہو جائے گا اہل علم کا اور علماء کا اس طرح کیونکہ اگر ایسی کچھی باتیں اور بے بنیاد باتیں اہل علم کریں گے تو نوجوان نسل کو جب متبات دوسری بات جب سنیں گے تو سمجھیں کہ جھوٹ بولتے ہیں جھوٹی عزت اور برم رکھتے ہیں غلط بیانی کرتے ہیں جھوٹا دعویٰ کرتے ہیں تو اس سے اہل علم کا علماء کا ایک وقار مقام حضور کی امت میں ختم ہو جائے گا تو علم کا ایک حیاء رکھنا چاہیے اور اس بات کہنے میں کوئی کم کمی نہیں ہے کہ مجھے علم نہیں ہے اکبر علابادی کا ایک شیر ہے اکبر علابادی کا ہر ایک بات پہ کہتا تھا من نمی دانم ہر ایک بات پہ کہتا تھا من نمی دانم یہ بات سچ ہے کہ اکبر بہت ہی عالم تھا اس کا بڑا عالم ہونا اسی بات پہ تھا کہ جو بات معلوم نہ ہوتی کہتا تھا میں نہیں جانتا یعنی اعتراف کر لینا اکبر کا طریقہ تھا تو میں نے آپ کو ارز کیا کہ گفتگو کرنا حدیث پر یہ صحیح ہے یہ ضعیف ہے یہ حسن ہے یہ رد کر دیں قبول کریں اور یہ فوری پوچھنا کہ بخاری میں دکھائیں کہاں ہیں یہ مسلم میں دکھائیں یہ سوال آج جس پر میں گفتگو کروں گا انشاءاللہ کہ کوئی بات ہو تو بخاری اور مسلم میں دکھائیں تب مانتے ہیں میں آپ کو اللہ کی عزت کی قسم کھا کر آقا علیہ السلام کی سنت کی اتباع میں قسم کھائیں یہ ایسے حضور واللہ فرماتے ہیں اس شان کے پہلی میں قسم کھا کے بتا رہا ہوں تیرہ سو سال کا پورا علم حدیث اور رسول حدیث تیرہ صدیوں کا اس کے اندر یہ جملہ کبھی کسی صاحب علم نے نہیں کہا تھا نہ کبھی کسی نے لکھا تھا کہ کوئی بات ہو تو تب مانتے ہیں اس کو بخاری میں دکھا کیا بخاری میں ہے کیا مسلم میں ہے یہ بارہ صدیوں میں جب سے بخاری اور مسلم لکھی گئی تب سے لے کے آج تک اہل علم کا یہ لکھنا یا کہنا یا سوچنا شیوہ ہی نہیں تھا اور میں بڑی وزنی بات بڑی چھوٹی سی بات نہیں کہی میں نے ذمہ داری کی بات بارہ سو سال کے زخیرہ علم پر محیط بات کر دی میں نے بارہ صدیوں میں یہ سب کتابیں اصول حدیث کی منشن کر رہا ہوں یہ سب ٹیبل پر بھی پڑی ہے انہی کے ریفرنس بھی دوں گا آپ کو دو سیشن ہمارے اصول حدیث پر ہوں گے انشاءاللہ تو آپ دیکھیں گے کہ یہ کبھی کوئی مکتب فکر ہی نہیں ہے سارا تاریخ اسلام میں میری بات آپ سمجھیں آپ سمجھیں نا کہ شاید کوئی اہناف کی بات ہے شوافے کی مالکیہ کی ہنابلہ کی یا کوئی اور کسی مکتب فکر کی نہیں کسی زمانے میں بھی کوئی طبقہ اہل علم کا ایسا پیدا ہی نہیں ہوا روح زمین پر ایسا کوئی مکتب فکر ہی پیدا نہیں ہوا اہل علم میں اور نہ کبھی ایسا کوئی عالم ہوا نہ کوئی محدث نہ کوئی اصولی نہ کوئی اہل فن تیرہ بارہ صدیوں میں جس نے کبھی اتنی بات کی ہو یہ نری جاہلانہ بات ہے بے بنیاد بات ہے کہ جو بات آپ کہیں تو کہیں بخاری مانتا ہوں میں صرف یہ مسلم کو مانتا ہوں صحیح مخاری صحیح مسلم میں ہیں یہ سارا سوال ہی اتنا جاہلانہ ہے کہ سوال بتاتا ہے کہ اس غریب نے زندگی میں اصول حدیث اور علم حدیث کے کسی فن کو ہاتھ ہی نہیں لگایا یہ شیوہ علم ہی نہیں ہے میں نے آپ کو یہ بات کہہ دینا میں اس کا احسان مند ہوں گا اگر کوئی مجھے بارہ سو سال کے اصول حدیث کے ذخیرہ علم میں سے کوئی ایک چھوٹا سا طبقہ اہل علم یا کوئی امام دکھا دے جس نے اصول حدیث میں یہ کوئی مکتب فکر یا یہ کوئی اصول بیان کیا ہو کہ سب تب مانو اس بات کو صحیح اگر بخاری اور مسلم میں ہو اگر بخاری مسلم میں نہ ہو تو پھر نہ مانو میں احسان مند ہوں گا اپنی راہیں بدل لوں گا ودرو کر لوں گا اپنے کلمات اور اپنا خیال اور احسان مند ہوں گا کہ اس نے میری اصلاح کر دی ایک کال نہیں ہے تو ظلم کی انتہائے آج چھوٹتے ہی بولتے ہیں بخاری اور مسلم میں دکھاؤ ہے بس نہیں تو ہم نے ایمان دے یہ نیری جاہلانہ بات ہے بے بنیاد بات ہے علم و فن سے بے خبری کی بات ہے اس لیے میں نے اصول حدیث پر گفتگو کرنا اس دورہ ایسا ہی مسلم میں چنا پچھلی بار ہم نے امام بخاری کے سیرت اور احوال پر گفتگو کی تھی زمناً بخاری شریف کے باب میں استیاب کی بحث آئی تھی مگر اس کو اصول حدیث کے تحت تفصیلاً اس بحث کو لیا نہیں تھا اس مرتبہ میں لوں گا انشاءاللہ ایک اس کو اور ایک حدیث سے صحیح کیا ہے اور کیسے صحیح بنتی ہوتی ہے اور حدیث ضعیف کیا ہے کیسے ہوتی ہے اور موضوع کیا ہے اور کیسے ہوتی ہے اور ان کا حکم کیا ہے دو باتیں بطور خاص ہم کریں گے مسلم شریف میں داخل ہونے سے پہلے پہلے جس حدیث کی کتاب کو آپ پڑھ رہے ہیں داخل ہو رہے ہیں تو پتہ تو وہ حدیث کا علم ہوتا گیا ہے تو میں ارز کیا کہ یہ خطیب بغدادی پھر ان کی کتاب انسائیکلوپیڈیا بن گئی اس کے بعد پھر قاضی ایاز رحمت اللہ علیہ آئے جو الشفا کے مصنف انہوں نے العلماء لکھی اصول حدیث میں بڑی جامع کتاب و یاد رکھ لیں قاضی ایاز ایسے ہی کوئی صرف آشے کے رسول کہہ کے رد نہ کر دے قاضی ایاز حدیث کے بہت بڑے امام ہیں بعض لوگ میں نے جو ارز کیا نا آپ کو ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ وہ زمانہ ہے کہ لوگ پڑے بغیر متعلق کیے بغیر کتابوں کو کھنگالے بغیر بات کر دیتے ہیں اور سننے والوں نے تو قائدہ ہی نہیں دیکھا ہوتا انہوں نے تو چکے پڑا نہیں ہوتا وہ اعتماد کرتے ہیں وہ اعتماد کر دیتے ہیں تو جن کو قاضی ایاز کے نکتہ نظر سے ان کے عقیدہ سے جو شان رسالت باپ میں انہوں نے بیان کیا شفا شریف میں اس عاشق رسول نے جو بیان کیا جن کو اس سے اختلاف ہے وہ سمجھتے ہیں شاید وہ بس ایسے انہوں نے ضعیف اور موضوع جمع کر دی ان کو علم حدیث میں یہ بات غلط ہے آپ کو نکتے کی بات بتا دوں آپ جس محدث کو جو قاضی ایاز کے بعد آیا اٹھا لیں جس محدث اور امام کو اٹھا لیں امام نووی کو لے لیں امام اسقلانی کو لے لیں ان کی فتو الباری اٹھائیں پڑھ کے دیکھیں امام قسطلانی کی اٹھا کے دیکھ لیں ارشاد اس ساری امام عینی کی دیکھیں وہ امام عینی امام اسقلانی سے بھی بارہ سال پہلے پیدا ہوئے ان کی امدت القاری اٹھا کے دیکھ لیں امام نووی کی شرح مسلم دیکھیں الغرض آئیمہ حدیث میں سے محدثین میں سے مفسرین میں سے امام ابن کسیر کو دیکھیں جس کسی امام کو دیکھ لیں تفسیر امام قرتبی کے دیکھ لیں ان کی تفسیر قرتبی ہے جلال الدین سیوتی کو دیکھ لیں امام ابن کسیر کو علم تفسیر کے کسی امام کو دیکھ لیں یہ علم حدیث کے کسی امام کو دیکھ لیں جس کتاب کو اٹھائیں آپ کو ہر ایک دو صفحے کے بعد حجتاً استنادن اور احتجاجاً وہ حوالہ دے گا قاضی اعجاز کا جس کتاب کو اٹھائیں آپ کو ہر صفحے اور دوسرے صفحے پر قاضی اعجاز کا حوالہ ملے گا اب میں نے ایک بات آپ کو عرض کر دی کتابیں بھی ساری بتا دی اہل علم ہیں کتابوں کو کھنگالیں بیس چالیس پچاس صفحات وہ ہر کتاب کے اٹھا کے دیکھیں اور گنتی کریں کہاں کہاں حوالہ یہ کل اعیمہ قاضی اعجاز کو بطور حجت کوٹ کرتے ہیں کسی موضوع پر بحث کرتے ہو اتنا بڑا مقام ہے ان کا علم حدیث میں اور اصول الحدیث میں انہیں کتاب لکھی فی ضبط الروایت و قوانین سما روایت کے ضبط کرنے اور سما کے قوانین میں ایک بڑی خاص احتیاط رکھ لیں لفظ یہ لفظ ہوتا ہے سما سین پہ زبر ہوتی ہے ہمارے یہاں پاکستان انڈیا میں سما چلتا ہے انڈیا پاکستان میں سین کے نیچے زیاری غلط علام ہو گیا ہے یہ سما سین پہ زبر کے ساتھ ہوتا ہے تو اس پر قاضی اعیاز نے عظیم کتاب اور یہ پانچ سو چوالیس ہجری میں ان کی وفات ہوئی یعنی حضور سیدنا غوث العظم شیخ عبدالقادر جیلانی کی وفات سے پہلے کوئی پچیس تیس سال قبل وفات ہوئی ہے ان کا زمانہ امام نووی سے بھی پہلے کا زمانہ تو یہ قاضی اعیاز بن موسیٰ الیحصبی انہوں نے پھر فنون روایت میں اور رسول حدیث میں عظیم کتاب لکھی اس کے بعد آئے امام ابو عمر تقید دین عثمان بن عبدالرمان الشہر زوری امام شہر زوری انہوں نے مقدم مالکہ ابن السلاح پھر جیسے کوئی کوئی کتاب میں نے بتایا نہ سب سے پہلے امام حاکم کی کتاب انسائیکلو پیڈیا بن گئی مرجع بن گئی مصدر اس کے بعد ہر آنے والے نے اس کو ڈسکس کیا ان کے بعد خطیب بغدادی کی کتابیں مصدر بن گئی سورس پھر ان کے بعد قاضی اعیاز کی العلماء سورس بن گئی ان کے بعد جب امام شہر زوری آئے انہوں نے مقدمہ ابن السلاح لکھا اور خطیب بغدادی نے امام حاکم نے معرفت علوم الحدیث میں حدیث کی بیعث کرتے ہوئے اس فن کو باون انواع میں تقسیم کیا تھا فیفٹی ٹو فصلیں بنائی تھی باون امام شہر زوری صاحب ابن السلاح صاحب مقدمہ بھی کہتے ہیں مقدمہ کے نام سے محروف ہے کتاب ابن السلاح ہر جگہ کوٹ ہوتا ہے انہوں نے اس کو انواع اصول حدیث کی بحث کی بنائی پینسٹ آپ دیکھا کہ علم ڈیویلپ ہو رہا ہے علم یہاں ایک بات اور لطیف ہے توجہ کے لئے کوٹ کر دوں برسبیل تذکرہ مگر اصولی بات ہے اب آپ دیکھیں کہ ہر بات میں آنے والا علم کو پہلے سے موجود علم کو آگے پھیلا رہا ہے ایکسپینڈ کر رہا ہے اور اس کی کتاب پہلے سے زیادہ انسائیکلوپیڈیا کمپریینسیب انسائیکلوپیڈیا بنٹی جا رہی ہے مگر چونکہ دور اہل علم کا تھا تو ہر بات والے نے جب کتاب لکھی اور پہلوں سے زیادہ کام لکھا زیادہ انواع قائم کر دی زیادہ تقسیمات کر دی زیادہ تعریفات کر دی زیادہ اصول وضع کر دی فرو وضع کر دی زیادہ شروع لکھی کئی چیزوں پر پہلوں سے اختلاف کیا کئی اوپر اتفاق کیا کئی نئی قوانین انٹروڈیوز کیے تو چونکہ اہل علم کا زمانہ تھا آج کا دور نہیں تھا خوش قسمت لوگ تھے وہ میعرضہ اس زمانے کے کسی شخص نے ان کو یہ بیعدب اور گستاخ نہیں کہا کہ پہلے بزرگوں کے اوپر تم اپنے علم کو بڑھا رہے ہو کسی نے نہیں کہا کہ جو وہ لکھ چکے اس کے نیچے ہی رہو تم بامن تھے اب بامن سے نیچے چالیس رہو پچاس رہو تریپن نہیں کر سکتے وہ بامن تھی سب سے پہلے انہوں نے پینسٹھ انواہ بنا دی ہر ایک نے اپنی بسات کے مطابق جو کچھ ملا اس کو لیا اور اس دور کے علم کو سمیٹا اور ایکسپینڈ کیا شیوہ علم یہ تھا کہ ہر دور میں ہر ایک کو ایک حصہ نصیب ہوتا تھا کام کا یہ بڑی خاص بات بتا رہا ہوں ہمارے ہاں ہے دوسروں میں اتنی نہیں یہ اس وجہ سے جمود آیا ہے پتھر کی طرح جمود آ گیا جس وجہ سے آگے ارتکا رک گیا ہے آپ نے دیکھا کہ علم ہمیشہ ارتکا کے ساتھ باقی رہتا ہے علم کی بقا ارتکا میں اور توسیب ہے ہر جب بعد میں زمانہ آتا ہے تو یاد رکھ لیں علم کی ایکسیس بڑھ جاتی ہے کم نہیں ہوتی بہت کتابیں ایسی تھیں جو پہلے چھپی نہیں تھی مخطوطے تھے کمیونکیشن کے ذرائع کم تھے معلومات ایک دوسرے کی نہیں تھی کئی مخطوطے پڑے کسی امام کو محدث کو پہنچے کسی کو نہیں پہنچے کسی کے پاس ادھورہ پہنچا کسی کے پاس تہائی کسی کے پاس تین عصے کسی کے پاس چوتھائی جتنا ملا کیونکہ تبا خانے یعنی چھاپے نہیں تھے پرنٹنگ پریس نہیں تھے کمیونکیشنز نہیں تھی تو جتنا اویلیبل نولج ہوتا تھا مخطوطات کی شکل میں اس کی بنیاد پر وہ ایفرٹ کرتے جو جو علم بڑھتا گیا مخطوطات تک رسائی ہوتی تھی اور کمیونکیشن بڑھتی گئی جو جو معلومات میں اضافہ ہوا یہی کام محدثین کے زمانے میں ہوا علم زیادہ لوگوں سے سفر کر کر کے کئی بلاد کئی ملکوں سے کر کر سمیٹھتے گئے جمع کرتے گئے خیرات تو رسطاتی چلی گئی اس طرح کتب میں بھی ایسا ہوا جتنا علم پہلے دے گئے ان ساروں کو جمع کیا اور اس دور کے علم کی ایکسیس اور بڑی پھر نئی چیزیں وجود میں آئیں تو لوگ اس ارتکاہ اور توسیع کو مانتے تھے اور یہی علم کا طریقہ تھا اور اس پر فتوے نہیں لگاتے تھے جب سے شیوہ علم ختم ہوا اور علم کی علم کی ارتکاہ کی سوچ ہی ختم ہو گئی چونکہ جامد جب سوچ ہو جاتی ہے اور علم سے کنارہ کش ہو جاتی ہے جب قوم علم سے دور ہو جاتی ہے کنارہ کش ہو جاتی ہے تو اس کی کنارہ کشی کی اور تباہی اور ہلاکت کی علامتوں میں سے ایک ہی علامت ہوتی ہے کہ وہ پھر جب کوئی شخص اور وسیع کام کرتا نیا کام کرتا اور کام کا ارتکاہ کرتا آگے بڑھاتا ہے تو اس کے اوپر دور پڑتے ہیں فتوے لگاتے ہیں اسے گستاخ بناتے ہیں حقابر کے خلاف ٹھہراتے ہیں ماذا اللہ اس کو بزرگوں کا گستاخ بناتے ہیں یہ کون ہوتا ہے یہ بڑا آگیا یہ بھی اسی طرح کا یعنی جملہ ہے یہ بھی بارہ سو سال کی تاریخ علم میں کوئی کسی کو نہیں کہتا تھا یہ بات تم نے کر دی پہلوں نے نہیں کی تم ان سے بڑے آگئے ہو یہ کبھی کوئی نہیں کہتا تھا اگر یہ رکاوٹ کر دی جاتی کہ پچھلے آنے والے پہلوں سے آگے کوئی نئی بات بولیے نہیں کر سکتے تو علم ارتکاہ پذینی نہ ہوتا اور آج جو ہزار ہاں کتب علم کے سمندر بن گئے ہیں دنیا میں وجود میں نہ آتے وہ تو پھر صرف اسی پر اقتفاہ کرتے اور وہیں بیٹھے رہتے جب لہٰذا یہ جامت سوچ ہمارے دور میں جب سے علم سے تعلق ٹوٹ گیا اور ہم نے کنارہ کشی کر لی تو جہالت کو بخبری کو کم علمی کو تحفظ دینے کے لیے کم علمی کو تحفظ دینے کے لیے اور اپنے آپ کو محفوظ رکھنے کے لیے ہم نے یہ تصرف وضع کر لیے کہ اب یہ بڑا آگئے پہلوں نے یہ بات بزرگوں نے فلانے نہیں کی فلانے نہیں کی یہ بات ان سے بڑا آگیا ہے کہ یہ بات کر رہا ہے تو اس لیے میں بتا دوں کہ یہ بھی شیوہ علم نہیں ہے اور کبھی کبھی تاریخ میں کوئی یہ نہیں کرتا تھا نہ کہتا تھا کبھی کوئی کسی کو اگر یہ تانہ کبھی علم کی تاریخ میں ہوتا تو علم ڈیویلپ نہ ہوتا کبھی علم ڈیویلپ نہ ہوتا یہ طریقہ تھا آئیمہ کا یہ امام آزم کے تلامزہ نے امام آزم سے ہزار ہاں مسائل میں اختلاف کی کسی نے خود امام آزم نے تانہ نہیں دیا کہ مجھ سے پڑے ہو پڑھتے ہو اور سیکھتے ہو اور میرے تحقیق اور فتوہ سے اختلاف کرتے ہو مجھ سے بڑے آگئے ہو تو چاہیے تو یہ تھا کہ امام آزم ہی گرفت کر لیتے تاکہ یہ فتنہ پیدا ہی نہ ہوتا امام آزم کے شاگرد پڑھنے والے امام ابو یوسف امام محمد بیحسن شایبانی امام زفر کئی مسائل پہ امام آزم سے اختلاف کرتے ہیں اسی کا نام فقہ انفی ہے اور آپ فقہ انفی کی کتابیں پڑے جگہ جگہ ملتا ہے کہ امام ابو حنیفہ امام آزم نے یہ فرمایا امام ابو یوسف نے یہ کہا امام محمد نے یہ کہا کسی مسئلے پر امام آزم ایک طرف ہوتے ہیں اور دونوں شاگرد ایک طرف ہوتے ہیں شیخ سے استاذ سے اختلاف کرتے ہیں کبھی گستاخ نہیں بنے کسی مسئلے پر امام آزم اور امام ابو یوسف کی رائے مل جاتی ہیں تو کہتے ہیں شیخین ایک طرف امام محمد کی یہ رائے اب وہ دو بڑے استاذ اور بڑا شاگرد ان کی ایک رائے اور چھوٹے کی ایک الگ رائے اس کو بھی گستاخ کبھی نہیں کہا کبھی امام آزم اور امام محمد کی رائے ایک ہو جاتی ہے شیخ کی اور چھوٹے شاگرد کی تو بولتے ہیں طرفین کی رائے یہ ہے دو طرفوں کی بڑی طرف اور چھوٹی طرف اور امام ابو یوزف کی رائے یہ ہے کوئی کسی کو گستاخ نہیں کہتا اس سے بڑھ کر کیا امام شافعی شاگرد امام مالک کے ہیں اور اپنی فقہ شافعی الگ بنا لی مالکی نہیں رہے ورنہ شافعی فقہ ہی کیوں بنتی پڑے امام مالک سے اور مالکی نہیں رہے شافعی فقہ بنا لی اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی بعد میں کوئی حق کلیم کرنے لگے کہ وہ ایمہ عربہ جیسا ہو گیا جو یہ سوچتا ہے اگر خدا نہ خواستا کوئی سوچے گا تو یہ ایک دجالی فتنہ ہے وہ گمراہ ہوگا اور گمراہ کرے گا دال اور مدل ہے وہ ایمہ عربہ اب کوئی نہیں بن سکتے میں آپ کو طرز علم شیوہ علم سمجھا رہا ہوں مذاہب کے معنی کوئی نہیں ہو سکتے شیوہ علم بتا رہا ہوں کہ اختلاف کرنا یہ سنت ہے علم کے باب میں تو پھر امام شافعی امام ابو یوسف سے بھی پڑے امام محمد سے پڑے تو پھر نہ ہنفی رہے نہ مالکی رہے مذہب شافعی بنا دیا یا مالکی امام مالک کے شاگرد ہیں یا دو ہنفیوں کے شاگرد ہیں اور تیسری فیکی مذہب امام شافعی نے وضع کیا نہ استاد نہ راز ہو نہ شاگرد نہ دوسرے پیروکار نہ راز ہو پھر امام احمد بن حمل ان سے پڑے اور اتنا پڑے کہ امام شافعی گھوڑے پر سوار ہوتے تھے سفر کرتے تھے اور امام احمد بن حمل رکاب پکڑ کر ان کے گھوڑے کے نیچے پیدل ساتھ چلتے تھے جو جو فرماتے وہ کلم کے ساتھ لکھتے چلے جاتے ہیں اور امام شافعی جب بغداد آتے اپنے شاگرد امام احمد بن حمل کے گھر رہتے جیسے کوئی ننگے پاؤں دیواناوار مارا مارا پھرتا ہے شیخ کی تقریم کے لئے پھرتے تھے سارا دن ساری رات کھڑے رہے تھے شاگرد ایسے تھے یہیہ بن معین اور بعد اس دور کے حدیث نے جو جرح تعدید اور اسمہ و رجال کے فن کے امام تھے انہوں نے تانہ دے بھیجا امام احمد بن حمل کو کہ ہمارا علکہ چھوڑ کر ایک پینڈو کے ساتھ لگ گیا اس کے پیچھے مارے مارے پھرتے ہو امام شافعی کو پینڈو کہا چادر پہننے والے کے پیچھے لگ گئے ہو چونکہ یہ اہل بغداد تھے تو اس کے پیچھے لگ گئے ہو یہ مرکز علم تھا بغداد ہے کوفہ ہے بسرا ہے مکہ مدینہ یہ مراکز علم تھے اور ان کے بڑے بڑے حلقے تھے تو امام احمد بن حمل نے ان کو جواب بیجا یہ چونکہ تعلق تھا دوستی تھی تو انہوں نے پیغام بیجا کہ حلقہ علم امام ہمارا چھوڑ کر تمہیں اس میں کیا نظر آیا ہے وہ ان سے ملاقات ابھی نہیں رکھتے تھے واقف نہیں تھے تو امام احمد بن حمل نے جواب دیا کہ اگر تم بھی پہچان لو کہ امام محمد بن عدریس شافعی کیا ہے تو تم بھی حلقے اپنے چھوڑ کے ادھر آ جاؤ ایک رکاب میں پکڑتا ہوں ابھی دوسری رکاب میں ویکنسی ہے دوسری سمت کی رکاب پکڑ کے تم بھی دوڑا کرو میری طرح دیمانوار تمہیں کیا خبر کہ میں نے محمد بن عدریس شافعی میں کیا پایا ہے یہ ائمہ فقہ تھے جن کے پاس علم قرآن بھی تھا اور علم سنت و حدیث بھی تھا اور پھر درائت تھی یہ جامعے تھے ادھر دیکھا کہ صرف روایت ہے ادھر دیکھا جامعیت ہے ادھر آگئے تو عدب تعظیم اور تقریم اتنی اتنا عدب اور تعظیم اور تقریم کہ گھوڑے کی رکعب پکڑ کے دوڑتے ہیں ساتھ مگر شافعی نہیں ہوئے کتنی عجیب بات ہے اپنا مذہب اصول بنائے اور حملی مذہب فقہ کا نیا وجود میں لائے اب اتنا بڑا اختلاف مذہبی نیا وجود میں لے آئے تو کوئی یہ کہہ دیتا بھی کل ان کے رکعب پکڑ کے دوڑتے تھے تو ماذا اللہ بڑے لفظ بنتے ہیں تانہ زنی کے لئے بڑے جملے بن سکتے ہیں ان کی رکعب پکڑ کے دوڑنے والے اتنا عدب اور تعظیم کرنے والے قدم چومنے والے تو ان کے مذہب سے ہٹ گئے ہو پھر گئے ہو ایک نیا مذہب بنا لیا ہے مگر نہیں یہ شیوہ علم نہیں تھا یہ تحقیق کی بات تھی عدب الگ اپنی جگہ تھا تحقیق اپنی جگہ تھی ہم نے خلط ملت کر دیا ہے عدب اور احترام کو اور تحقیق اور رائے کو رائے اور تحقیق الگ ہو سکتی ہے سو بار لاکھ بار مگر عدب اور احترام اپنی جگہ قائم ہو سکتا ہے اختلاف رائے اختلاف تحقیق کے بغیر بھی عدب اور احترام ہو سکتا آئیمہ اور اقابر میں کر کے دکھایا ہے میں قادری ہوں طریقت میں مزاج میں سارے طرق ہیں میرے اندر چشتیت بھی ہے میری طبیعت میں نقشبندیت بھی ہے قادریت تو ہے ہی سوروردیت بھی ہے رفائیت شازلیت بھی ہے مزاج طبیعت میں میری سارا ازواق ہے مگر اپنے سرسلے میں قادری ہوں حضور غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ نوکہ سگ ہوں حضور غوث پاک سب ان کا فیض ہے حضور غوث پاک کا سگ ہوں ان کی خیرات تھا اتنی کہ بتا نہیں سکتا آپ کو انہی کی خیرات پہی پلتا ہوں اور چلتا پھرتا ہوں قادریت ہے مگر میں ہنفی ہوں اور میرا شیخ سیدنا غوث العظم جلانی ہمبلی ہے بولی بیدوی ہو گئے پھر میں بھی حملی بن جاؤں امام عظم کو دیکھ اب میری بات سمجھ میں آ رہی ہے کتنے اکابر ایمہ سارے ایسے تھے اولیاء اللہ اکابر سب ایسے جتنے بڑے بڑے اولیاء اللہ کے نام پڑھیں گے محدثین کے کچھ سارے شافیہ اکثر پھر کوئی کچھ ہیں مگر یہ تحقیق ہے رائے ہے فکی مذہب ہے سکول ہے ترجیح دینے اپنانے کی بات ہے اس کا کوئی چکراؤ عدب اور احترام اور تعظیم اور تقریم سے نہیں ہے جہاں جا کر دونوں چیزیں یک جا ہو جاتی ہیں رائے بھی سر جھکا دیتی ہے اور عدب بھی سر جہریت ہو جاتا ہے وہ صرف بارگاہ رسالتِ معاب بارگاہ نبوت وہاں اختلاف کی گنجائش نہیں ہے اختلاف کیا تو ایمان سے خارج ہو گئے وہاں کوئی اپنی تحقیق پیش نہیں کر سکتا جو کہے گا بے ایمان ہو جائے سب کا ذاتی اختیار اس کی ترجیح اس کی تحقیق اس کا فہم اگر بارگاہ مصطفیٰ تک بات چلی جائے حضور کا قول فرمان حدیث اور سنت ثابت ہو جائے تو سارا کچھ جو بندے کے پاس اپنی محنت کا ہے وہ سلب ہو جاتا ہے وہ سب چراغ بجھ جاتے ہیں جب سراج مصطفیٰ نبوت مصطفیٰ چمکتا ہے سب علم کے چراغ بجھ جاتے ہیں وہاں جو اپنی رائے تحقیقی بات کرے گا وہ مرتد اور بے ایمان ہو جائے گا بس ختم اس کے بعد تو پھر صحابہ اور صحابہ میں بھی اختلاف رائے کے ہوتے تھی یہی امام اعظم کا یہ مذہب ہے اور فیقہ ہنفی یہ ہے فیقہ ہنفی یہ ہے امام ابن عبدالباہر نے لکھا ہے مالکی نے جامع بیان العلم اس کے اندر المالکی ہے امام اعظم کی عظمت بیان کرتے ہوئے یہ ہے حوالہ کوٹ کرتے ہیں اور ایسی بہت ساری کتابوں میں بہت سی کتب میں کسی نے امام اعظم کو تانہ دیا امام حاکم نے بھی بہت ساری حدیث نے بیان کیا کسی نے تانہ دیا امام اعظم کو اہل الرائے کہتے تھے کہ یہ فقہ اپنی رائے سے بناتا ہے حدیث کو معذرللہ نہیں مانتا استغدر اللہ یہ صحابہ اکرام کی آثار کو نہیں مانتا یہ اپنی رائے تحقیق اور اقل اور اپنے فہم اور تدبر سے فقہ ترتیب دیتا یہ تانہ دیتے تھے مخالف امام اعظم سے پوچھا گیا کہ کیا آپ حدیث رسول کو اور اثار صحابہ کو نہیں مانتے حجت آپ سے پوچھا گیا آپ بھی فرمائے استغفر اللہ العظیم جب قرآن کی بات ہوتی ہے تو وہ قرآن سب سے آلہ اس پر قائم کرتا ہوں اپنا فتوہ نہیں تو پھر حدیث پر سنت رسول پر قائم کرتا ہوں جب سنت رسول سے کوئی چیز ثابت ہو جائے تو اس کے مقابلے میں کسی کا قول نہیں دیکھتا یہ میں آپ کو اصول فقہ حنفی کا بتا رہا ہوں کہ امام آزم کا مذہب کیا تنہوں تو پھر اثار صحابہ اقوال صحابہ فتاوہ صحابہ دیکھتا اگر کوئی چیز صحابہ سے ثابت ہو جائے تو کبھی اپنی رائے کو اس میں مقابلے میں نہیں لاتا صحابہ کرام تک اور اگر وہ کوئی کال کسی مسئلے پر صحابہ کرام کبھی نہ ملے نہ قرآن میں ملے نہ حدیث رسول میں ملے اور نہ صحابی کا کوئی قول اس کے اوپر یا فتوہ یا عمل تام ملے اور تابعی کا قول ملے کیا تابعی کا تابعین کا ملے تو امام عاظم فرمایا ہم رجال ونہ رجال پھر جب تابعین تک بات چلی جائے تو وہ بھی رجال ہیں اور ہم بھی رجال ہیں وہ بھی اللہ کے بندے ہیں رجال علم ہیں ہم بھی رجال علم ہیں تو اگر ان کی رائے کا جو وزن ہے تو اتنا تو ہماری رائے کا بھی وزن ہے پھر جس کی رائے کو چاہیں ترجیح دے دیں یا اپنی رائے دے دیں درجہ جب ایک جیسا آجائے تو یہ صرف اوپر کے تین مراتب کے لئے حجت ہے قرآن کے لئے سنت کے لئے سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے اور آثار صحابہ کے لئے اور اب ہمارے لئے اجماع امت فقہ میں اجتحاد میں اجماع امت ہو جائے تو اس کی حجیت ہے اجماع پر بیسے ہیں کہ اجماع قطعی ہو یا ذنی ہو اور اس کا معنی کیا ہوتا ہے یہ الگ بیسے ہیں پہلے زمانے میں کمیونکیشن پوری نہیں تھی تو ہر شعر کی علماء جس پر اس شعر کی علماء ایک کٹے ہوتے اجماع لکھ دیتے تھے آپ ہر دوسری سطر میں دیکھیں گے علیہ الاجماع تو دوسرا جن سے اختلاف کر رہا وہ بھی لکھتا علیہ الاجماع جو ان سے اختلاف وہ لکھتا اس کول پر اجماع ہے جو ان سے مختلف لکھ لکھتا وہ کہ اس پر اجماع ہے سچے تھے جو جس شہر کے تھے وہ اپنے علماء جہاں تک معلومات تھی ان کی کسرت کو دیکھتے تو لکھتے اس پر اجماع ہے ہمارے اہل بلد وہ اجماع بلدی ہوتا تھا علاقائ جو پرانی کتابوں میں یہاں سے ہمارے بہت اہباب کو مغالطہ لگتا ہے انہوں نے اس کو اجماع امت سمجھ لیا اجماع امت اور شئے ہے اور جو فوقہا کی کتابوں میں لفظ اجماع ملتا ہے وہ بلد اجماع ہے سمجھ بخارہ سمرکنگ کے خطے تک اندازہ ان کو نیشہ پر کا معلوم نہیں تا کہ نیشہ پر نہ جائیں نیشہ پر والوں کے ہاں وہ لکھتے علی الی اجماع اس کا مطلب ہے اہل نیشہ پر کا اجماع اس پر ہے بغدادی یون کا اجماع اہل بغداد کا کوفی یون کا اجماع اس پر ہے بصری یون کا اجماع اس پر ہے اہل مکہ کا اجماع اس پر ہے اہل مدینہ اہل حجاز کا اجماع اس پر تو یہ بلدی اجماع ہوتے تھے بلاد پر علاقائی تو وہ لکھتے نہیں تھے ہر ایک کو معلوم ہے کہ یہ بلد اس کا بطن کیا ہے بلد کون سا ہے علاقہ کون سا ہے یہ بات تحقیق شدہ ہے کہ وہ ایک قرارے کے افراد کو دوسرے دور کنارے کے لوگوں کے بارے میں بھی خبر نہیں ہوتی تھی نہ کتابیں چھپتی تھی نہ پریس تھی نہ مارکیٹ تھی نہ وازار تھے نہ کتاب چھپ کے نہ انٹرنیٹ تھا نہ کمیوٹر تھا کسی کو کیا پتا کہ کوفہ کے کسی عالم اور امام نے اس مسئلے پر کیا کہا ہے انلیس کہ کوئی پرسنل کمونیکیشن نہ ہو تو یہ اجماع قطی طور پر لکھ نہیں سکتے امت کا تو مرے قلیل مسائل میں اقل میں اجماع امت ہے جو ہے پھر اس سے بھی انحراف کی کسی کو مجال نہیں یا گمرہ ہی پیدا ہوگی یہ طریقے اس لیے یہ علم پھیلتا تھا آگے بڑھتا تھا ہر ایک کو اپنے ایک حصہ ملتا تھا وہ بیان کرتے چلے جاتے تھے اپنے اپنے دور میں اللہ پاک اپنے دور میں خزانے سے ہر دور میں جس کو جو نصیب دیتا چلا جاتا اور قیامت تک لوگوں کو عطا فرماتا چلا جائے گا بہت سی چیزیں ہیں جو کئی آگے بھی بنکشف ہوں گی اب ہم نے بند کر دی اللہ نے بند نہیں کی ہم نے بین لگا دیا کسی نے کوئی تحقیق کر لی علمی بات نیا کام کر دیا جو پہلے نہیں ہوا تو بس دھر اس غصتا کی کہ دیا یہ بھی اس سے علم کا ارتکاح رک گیا ہے یہ خوف زدگی کی قیفیت پیدا ہو گئی ہے یعنی یہ جو اس طرح کے عام فتوے ہیں تو آمت و ناس کے ذین منتشر ہو جاتے نہیں اس میں مسعد چاہیے اپنے مذہب کی پیروی کریں اس میں دین کی حفاظت ہے فقہ کے باب میں شریعت کے حکام کے باب میں اب کوئی چاہے کہ میں قرآن حدیث پر کے نئے سیرے سے کوئی مذہب بنا لوں تو فتنہ پیدا کرے گا دجالیت پیدا کرے گا گمراہ کرے گا اس لئے امت کا ایک زمانہ میں تواتر کے ساتھ اجمع ہو گیا اہل سنت کا اجمع آئیم اربع پر مذہب اربع پر مذہب ظاہری بھی ختم ہو گیا مذہب غزائی بھی از خود ختم ہو گیا کسی نے بین نہیں کیا تواتر نے عمل نے زمانے نے لوگوں کے تعامل نے از خود ختم کر دیا اور چار پر امت امت مجتمع ہو گئی اجمع ہو گیا اور صدیوں سے اجمع بھی آ رہا ہے امت قطی ہو گیا اب یہ ضرور ہے کہ فتنہ سے بچنے کے لیے آپ اپنے آپ کو اب نئی تحقیق کر کے کوئی نماز کے نئے طریقے نکالنے لگے اور حکام شریعت اور فقہ کے نئے طریقے نکالنے لگے اور نئی تحقیق اس سے فتنہ پیدا ہوگا بہتر ہے وہ جس پر پوری امت کا تعامل اور تواتر کے ساتھ اجمع ہو چکا ہے صدیوں سے چلا آ رہا ہے اور آئیمہ اور اہل علم نے کر لیا ہے یعنی نائنٹی نائن پرسنٹ سے بھی زیادہ امت کے اہل علم نے نینانوے فیصد سے بھی زیادہ ون پرسنٹ اگر آپ صدیوں کے اندر دیکھیں تو مشکل سے ون یا ٹو پرسنٹ ملیں گے جو شاید اس پروسس میں شامل نہ ہو اس تعامل توات اور اجماع میں تقلید میں ہاں تقلید کے معنی میں فرق ہے کئی لوگوں نے سمجھنے میں مغالطہ کی افرات بھی کیا ہے تفرید بھی کی مگر مذاہب ہو گئے اب آفیت اس میں ہے دین کی آفیت کہ کسی ایک فقی مذہب کو پیروی کرے تاکہ ایک فتنے سے تو بچ جائیں مذہب یعنفی میں پیروی کرے وہ بھی حضور کی سنت مذہب مالکی کی پیروی کرنے والے جو مالکی ہیں وہ بھی حضور کی سنت و حضور کی شریعت میں مذہب شافعی کی پیروی کرنے والے بھی حضور کی سنت اور شریعت میں تا دیں ہم نابلہ حملی کی پیروی کرنے والے حضور کی سنت اور شریعت کے تا دیں اور حضور کی امت کا ایک مکتب فکر ہے اہل تشیع جعفری انہوں نے فقہ ایک زمانے میں اپنی مرتب کر لی فقہ جعفری وہ بھی ایک اپنی یک جائیت قائم رکھتے اہل تحقیق کے ساتھ آسمان بھی امور کر لے کوئی نیا فقی مذہب بنانے کا سوچے گا تو امت کو گمرا کرے خود بھی گمرا ہوا تو آفیت اس میں ہے اس دائرے میں جب آ جائیں اس دائرے کے اندر رہ کر آفیت میں آگئے پھر آپ تحقیق کریں میند کریں زمانے کے حالات کے مطابق ہزار ہا مسائل ہیں اس پر کام کریں ابھی لاکھوں مسائل ہیں گن پر کام ہونا باقی ہے قیامت تک ہوتا رہے گا یہی اصول حدیث میں بھی ہوا ہے تو یہ مقدمہ اپن صلاح جب آ گیا تو یہ گویا ایک ٹیکسٹ بک بن گئی اب یہ بڑی انٹریسٹنگ چیز ہے پہلے انسائیکلوپیڈیا آ رہے تھے اصول حدیث کے مقدمہ ابن صلاح جب آ گیا الشہر زوری کا تو یہ ٹیکسٹ بک بن گئی اب اصول حدیث میں مطن بن گیا ہے مستند مطن اصول حدیث کا آج کی گفتگو میں اصول حدیث کی تاریخی بیان کر کے ختم کر دوں گا تو یہ ٹیکسٹ بک بن گئی اصول حدیث کی اس کے بعد جتنے آئیمہ فن آئے ہیں اصول حدیث میں ان کی میجوریٹی نے اوور ویلنگ میجوریٹی نے کسرت کے ساتھ آئیمہ فن نے محدثین نے اصول حدیث کے ماہرین محتخص سین نے اکثر و بیشتر پھر اسی مقدمہ ابن السلاح کے ٹیکسٹ پر ہی فردر کام گیا یہ ٹیکسٹ بک بن گئی میں اس کو اس لیے متعارف کروا رہا ہوں کہ ہر امام بعد میں آنے والا ابھی آپ نے دیکھا امام نووی نہیں آیا امام اسقلانی سیوتی کسی کا نام نہیں آیا سب بعد میں آئے ابن السلاح چھے سو ترتالیس ہجری میں ان کی وفات ہوئی چھے سو ترتالیس ہجری تو یا امام حاکم نے باون انواہ قائم کی تھی یا بڑا جامع قسم کا خطیب بغدادی نے کام کیا تھا یا قاضی عیاز نے یا چوتھا کام یا اگر پانچوہ رام حرمزی کر لے لیں پہلا تو چوتھا پھر شہر عزوری نے امام ابن السلاح نے چھے سو ترتالیس ہجری میں آپ کی وفات ہوئی تو انہوں نے کتاب لکھ کر اصول حدیث کے ابحاظ جو فصلیں پینسٹ بنائیں یعنی پینسٹ موضوعات قائم کی اس سائنس کو اتنا ایکسپینڈ کیا اب یہ ٹیکسٹ بک آثوریٹی بن گئی جس ہر فن میں کوئی ٹیکسٹ بک ہوتی اس کے بعد امام نووی آئے اور امام نووی جو پورے عالم عرب میں حرمین شریم شریم سوید جو امام مانے جاتے ہیں جن کی کتاب ریاض السالحین اور دیگر کتب کتاب الازکار وہاں ہر وقت مساجد امام نووی بہت بڑے محدث اور بڑے ولی اللہ تھے میں نے آپ کو ارز کیا یہ تو موضوع نہیں ہے میرا بتاتا ورنہ ہر امام ہر محدث ولی بھی تھا صوفی بھی تھا کوئی تصوف طریقت سلوک معرفت اور ولایت کے بغیر نہ کوئی امام بنا نہ بن سکتا ہے نہ بنے کہ جب تک مالہ آلہ کے دروازے نہ کھلیں اور شرح صدر نہ ہو اور انفتاح صدر نہ ہو اور انفتاح مالہ آلہ نہ ہو اور یہ نیچے اور اوپر کے سارے خزانے جب تک ملے نہیں اس وقت تک علم میں امامت کے درجے نہیں ملا کرتے حجت کوئی نہیں بنتا خالی ہر ایک صاحب کرامت تھا امام نووی بھی صاحب کرامت تھے جن کا پورے عالم عرب میں حرمین شریفین میں حجت ہے وقت کے بادشاہ نے ان کو طلب کیا کسی نے ان کو خائف کر دیا جس کی بھی پاپولیلیٹی بڑھتی ہے پھر وقت کی حکمران کو میشہ خائف کیا جاتا کہ یہ بڑا ہلکا اس کا بڑھ رہا ہے پاپولر ہو رہا ہے تو کسی وقت آپ کا تختہ نہ اُلڑ دیں آپ کے لئے چیلنج بن گیا ہے تو اس کو کوئی بہانہ بنا کے اندر کر دیں جیل میں ڈال دیں یا مروا دیں جان سے ان کو کر دیں شاہ وقت نے طلب کیا اپنے دربار میں کھڑا کر لیا بات چیت پوچھی الزام لگائے چاہتا تھا کسی بات پہ پھسا کے پھر میں سزا کا حکم دی بدنیت تھا امام نبوی کھڑے تھے دربار میں تو کارپٹ بچھا ہوا تھا امام نبہانی نے جام کرامات العلیاء میں روایت کیا ہے یہ مگر ان کی کرامتوں میں اسی مقدمہ شرعہ مسلم کا یہ جو مقدمہ ہے شرعہ مسلم کا اس کے مقدمہ پر جو آگے تقدیم لکھنے والے حق کے کین ہیں انہوں نے بھی آپ کی کرامت کا باب قائم کر کے نقل کیا ہے آپ کے پاس جنات کا آکے پڑھنا اور آپ کی اس کرامت شاہ وقت نے بدنیتی سے چاہا کہ میں کوئی سزا اناؤنس کروں آپ بانپ گئے اس کا مزاج اور اس کا فیصلے کا ارادہ کیا ہے جب دیکھا کہ ان قریب وہ ایران کرنے والا ہے تو کارپٹ پہ کھڑے تھے کالین تھا اس پر شیر کی تصویر بنی ہوئی شیروں کی کارپٹ پہ جلال میں آگئے یہ امام نبوی جلال میں آگئے جب اس کا ارادہ باپا زور سے اپنا قدم اس کارپٹ پر مارا شیر شیروں کی تصویر تھی تو جو تصویر تھی وہ زندہ شیر بن کے دائیں اور بائیں کھڑے ہوگئے مو پھار کے بادشاہ خوف زدہ ہو کر گر پر یہ مقام تھا ان لوگوں کوئی محدث ہے تو یہ مقام ہے کوئی امام جلال سیوتی ہے جس حدیث کی سنت پر تسلی نہیں ہوتی اس کی صحت پر اور تمام کتب چھان مارتے ہیں اور تحقیق جواب دے جاتی ہے تو عالم بیداری میں بہتر مرتبہ ایسا ہوا کہ آقا علیہ السلام کی خود کا چہری میں جا کے حضور سے پوچھ لیا محدث سید نے پیان کیا ہے کوئی صوفیاء کی کتابوں کا قصہ نہیں ہے امام سیوتی کے کل سوان نگار جو محدث ہیں امام شاہ عبدالوہاب شارانی سے لے کر ہندوستان کے علامہ انور شاہ کاشمیری صاحب تک فیض الباری کے اندر نے بائیس تہیس مرتبہ حضور کی کچہری میں براہ راز پوچھنے کا نکل کیا ہے اور امام عبدالوہاب شارانی نے بہتر مرتبہ اور امام سیوتی کی اپنا قول ہے ستر سے زائد مرتبہ آئیمہ حدیث نے محدثین علماء نے ہر مکتب فکر تیری کیا تیری نماز بے حضور تیرا امام بے سرور تیری نماز بے حضور تیرا امام بے سرور ایسی نماز سے گزر ایسے امام سے گزر یہ حضوری والے لوگ تھے اہل کرامت تھے اہل استقامت تھے اور علم و فن میں پھر امام تھے تو یہ امام نووی آئے تو انہوں نے کتاب لکھی یہ وہ کتاب ہے انٹریوز بھی سب کتابیں کرواتا جاؤ ان سب سے جب کل کی نشیس میں سب کتابوں سے آپ کو تھوڑا تھوڑا ستر کتابوں کا تھوڑا تھوڑا آپ کو ٹیسٹ کرا دیں گے اصول حدیث کی ابحاص انہی سے ثابت کریں گے ستر ایسی کتابیں ارشاد تلا بالحقائق الہ معرفت سنن خیر الخنائق صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ یہ امام ابو زکریہ یحیٰ بن شرف النووی انہوں نے آ کر یہ کتاب لکھی اور یہ کتاب اس مقدمہ ابن صلاح اس کے اوپر ٹیکسٹ کے اوپر انہوں نے اس کی شرعہ اس کی الوضاحت لکھی اور اس کا اختصار کیا پھر اس کتاب کا مزید پھر سمری تیار کی اپنی ہی کتاب کی دیکھا کہ مختصر کر دوں تاکہ لوگوں کو اور تیزی سے پڑ سکیں تو اپنی کتاب کو پھر سمرائز کیا تو وہ کتاب بن گئی التقریب آپ کی دوسری کتاب ابو التقریب مقدمہ ابن الصلاح کے بعد اصول حدیث میں دوسری ٹیکسٹ بک بن گئی انہوں نے مقدمہ ابن الصلاح پر کام کیا آپ سمجھیں بات اور یہ ٹیکسٹ بک تھی ابن الصلاح بیس کرتی ہے اوپر کی اٹھارہ جو اتھارٹیز ہیں میں نے اصول حدیث کی بیان کی اٹھارہ اٹھارہ اتھارٹیز پر بیس کرتا ہے ابن الصلاح اور اس کی تلخیص بن گئی التقریب یہ التقریب پھر اس التقریب جو امام نووی کی ہے اس کی شرع لکھی بعد میں بعد میں جا کر امام سیوتی نے تو یہ اس کا نام رکھا التدریب التدریب التقریب التدریب التقریب تو یہ تدریب الراوی فی شرح تقریب النواوی امام جلال الدین سیوتی نے لکھی تو یہ اب ٹیکسٹ بک بن گئی بڑی عظیم اوپر پھر مطن چلتا ہے امام نووی کی تقریب کا تقریب کا مطن چلتا ہے نیچے پورے سفے پر امام سیوتی کی التدریب کی شرع چلتی تو میں آپ کو بھی اور آپ کی وساطہ سے پوری دنیا میں جو لوگ سنیں گے ان کو آگاہ کرنا چاہتا ہوں کہ جب آپ ان کتابوں پر آئیں گے تو یہ پھر مطن ہیں ٹیکسٹ بکس ہیں اور یہ وہ بات ہے کہ اس کا کوئی شخص یہ کوئی اختلافی چیز نہیں ہے کوئی اہل علم اختلاف نہیں کر سکتا اور جو کہے میں نہیں مانتا اس کا مطلب ہے اس نے ویسے ہی نہیں ماننا چونکہ کل ہم ان موضوعات کو لیں گے انشاءاللہ اس نے ویسے ہی نہیں ماننا کیونکہ وہ جاننا ہی نہیں چاہتا ماننا کیا ہے جانے گا تو مانے گا جاننے کا نام علم ہے ماننے کا نام ایمان ہے ہر شئے جاننے کے بات مانی جاتی ہے ہر شئے جاننے کے بولیے بات مانی جاتی ہے صرف اللہ اور اللہ کا عمر جانے بغیر مانا جاتا اللہ کی بات ذاتی ذرائع سے جانے بغیر مانی جاتی ہے ایمان ہے تو جب جان ہی نہیں سکتے آپ کو جانے بغیر مانے کیسے اس نے فرمایا بس مجھے نہیں جان سکتے ماننے کے لیے درمیان کا ایک راستہ نکال ہے میں نے نبی کو بھی جائے ذات نبوت وہ ذریعہ ہے اسی کو جاننے کی کوشش کرو جتنا جانو گے اتنا مجھے مانو گے بس جتنا نبی کو جانو گے اتنا مجھے مانو گے یعنی جتنی مقام نبوت کی معرفت ہوگی اتنا اللہ پر ایمان کامل ہوگا مقام نبوت اور مقام نسانت کی معرفت بولیے جتنی زیادہ ہوگی اتنا اللہ پر ایمان کامل ہوگا یعنی توحید میں وہ پختہ ہوگا جو معرفت محمدی میں پختہ ہے اور جو معرفت محمدی میں کمزور ہے اس کی توحید کمزور ہے پھر اس کے بعد آتے رہے پھر امام بدر الدین ابن جمع وہ آئے انہوں نے المنحل الروی فی علوم الحدیث نبوی پھر اسی کتاب مقدم ابن صلاح کا خلاصہ کیا امام علاؤ الدین الترکمانی آئے اسی طرح کیا مختصر ابن صلاح لکھی حافظ ابن کثیر آئے حافظ ابن کثیر انہوں نے بھی اختصار و علوم الحدیث اختصار کیا علوم الحدیث کا اور اختصار علوم الحدیث کر کے پھر اس کو مختصر کر کے الباعث الحسیس یہ اختصار علوم الحدیث حافظ ابن کثیر اسی پر مدار کیا حافظ ابن کثیر کا مدار بھی اس پر ہے امام نبوی کا مدار بھی اس پر ہے ہر بات میں آنے والے امام کا مدار اس پر البتہ یہ اسی طرح پھر حافظ ابن کثیر کے بعد امام محدث آتے گا امام بدر الدین ذرکشی آئے ابن سلاح لکھی کتاب ابن سلاح پر مختلف نکات کی تشریح کی بدر الدین ذرکشی میں ابو حفظ عمر بن سلاح شافی آئے محسن الاستلاح و تزمین کتاب ابن سلاح ابن سلاح پر لکھا جو امام فن آیا اصول حدیث میں بعد میں ابن سلاح کے مقدمہ کی تلخیص اور اسی کے اوپر لکھتے گئے تاریقات امام زین الدین العراقی آئے آٹھ سو چھے چار نے لکھ بدر الدین زرکشی نے بھی زین الدین عراقی نے بھی امام ابن حجر کلانی کتاب ابن سلاح امام ابن حجر اسکلانی اب کیا مطلب ہے اس بات کا یہ سند ہے سند یا ان کی کتاب پر بیس کیا یا امام نووی کی التقریب پر بیس کیا الافصال کی امام اسقلانی نے بتکمیل نکت اللہ ابن سلاح پھر ایک اور کتاب لکھی پہلے ان نکت لکھی ابن سلاح پر پھر اس کی تکمیل میں الافصال لکھی اس کے بعد انہوں نے شرع نخبت الفکر کا ایک رسالہ مختصر الگ لکھا مگر زیادہ جامع کتابیں ان کی ان نکت ہیں اور الافصال اصول حدیث میں امام اسقلانی کی نزت النظر شرع نخبت الفکر تو یہ چھوٹا رسالہ بعد میں جامع کر کے الگ طرز پر لکھا پہلے ابن سلاح کی طرز پر تھا الغرز پھر امام زین الدین عراقی جب آئے تو انہوں نے ایک الفیہ بھی لکھا ہزار اشعار میں منظم ابن سلاح کے یہ جو اب تک اصول حدیث تھا اس کو اشعار کی سکل میں لکھا ایک انہوں نے لکھا ایک امام جلال الدین سیوتی نے بھی الفیہ لکھی دو جلدوں میں الفیہ تو سیوتی فی مستعلہ الحدیث انہوں نے بھی منظوم لکھی امام جلال الدین سیوتی نے ہزار اشعار لکھے تو اشعار میں نظم میں کلم بند کیا اصول حدیث کو مگر مدار میں نے آپ کو ارز کیا وہی یا امام ابن سلاح یا امام نووی وہ رہے اور بعد میں جب یہ آگئے تو امام اسقلانی بھی ایڈ ہونے لگے امام اسقلانی ان کی وہ اتھارٹی کے طور پر ایڈ ہو گئے تو امام جلال الدین سیوتی نے نظم الدرر بھی لکھا فی علم الاسر اصول حدیث میں آپ نے اصول حدیث میں بہت کام کیا التدریب الالتقریب بھی لکھی الالفیہ بھی لکھی الگرس جتنے بھی امام آئے بعد میں امام سخاوی آئے فتح المغیس لکھی یہ چھتیسویں امام ہیں جو اصول حدیث کی ہسٹری میں اتھارٹی ہیں مسادر ہیں چھتیسویں عالم ہیں ہر ایک نے تبویب اور تصنیف مختلف طریقہ رکھا ابواب بندی تصنیف میں اپنی انواع مختلف رکھی بیس انہی پہلی دو تین کتابوں پر کیا اس طریقے سے پھر ابو الحسن الجرجانی آئے مستلع الحدیث انہوں نے لکھی پھر عمر بن محمد الفتوح البیقونی منظومہ البیقونیہ بھی ان کی وہ بھی نظم لکھی البیقونیہ نظم میں اسے الہدیث مرتب کیا پھر اسی طرح شرزرقانی امام ابو عبداللہ محمد بن عبدالباقی الزرقانی المال کی آئے گیارہ سو بائیس ہجری میں المنظومت البیقونیہ جو امام بیقونی کی منظوم تھی اصول حدیث اس کی شرح لکھی شرزرقانی الغرض اس طرح اکابر ایمہ ہمارے زمانے تک یا پچھلی صدی تک اصول الحدیث میں لکھتے گئے کوئی پچاس کتابیں ایسی ٹھوس موتبر بنتی ہیں اس وقت اصول الحدیث پر عالم عرب میں سب سے بہتر لکھنے والے نور الدین عطر ہیں نور الدین عطر یہ حلب کے لینے والے ہمارے میرے احباب میں سے ہیں محبت کرتے ہیں ہمارے ساتھ اور میری کتابیں انہوں نے میری دس خطوں کے ساتھ مجھ سے اصول کی اپنی کتابیں دس خطوں کے ساتھ مجھے تھی ایکسچینج کی تو مؤمر ہیں زیادہ عمر ہے ہمارے تو حلب میں بھی اور دمشق میں پڑھاتے ہیں تو اصول الحدیث میں اس وقت اچھا کام کرنے والوں میں ہے یا مصر میں شیخ احمد عمر حاشم ہیں اصول حدیث میں اس وقت زندہ لوگوں میں بتا رہا میں نے آپ کو اس وقت تک معاثرین تک کتابیں بنتی ہیں معاثرین کو اگر نکال دیں یا معاثرین کو چھوڑ دیں تو پشلی صدی تک اصول حدیث میں جو کتابیں سورسز ہیں حجت ہیں ان میں ایک بڑی اہم کتاب وہ رہ گئی شیخ طاہر الجزائری کی توجیح النظر الہ علوم الاسر توجیح النظر الہ علوم الاسر الشیخ طاہر الجزائری اور ایک بڑی معتبر کتاب اور بڑی جامع اور بڑی نافع اور جامع کتاب جو مطن کے طور پہ اگر مدارس ہمارے پڑھائیں تو مفید کتاب ہے وہ علامہ جمال الدین القاسمی کی جن کی وفات تیرہ سو باتیس ہجری میں ہوں یعنی میں آپ کو نوے سال پہلے تک لے آیا اور جو زندہ لوگوں کا بھی ذکر کر دیا تیرہ سو باتیس ہجری علامہ جمال الدین القاسمی ان کی تفسیر القاسمی بھی ہے محدث بھی ہیں مفسر بھی ہیں انہوں نے قوائد التحدیث لکھی بہت جامع کتاب ہے جامع اور معنی فنون مستعلہ الحدیث میں قوائد التحدیث شاندار کتاب ہے اور تعجم کی بات یہ ہے مثلا انہی کو جب میں خود پنجاب جنورسٹی میں پڑھتا تھا امی کے زمانے میں تو ہمیں پڑھانے والے اساتذہ نے جو ان کا تعارف کروایا مجھے ہمارے میرے اساتذہ نے وہ بتاتے تھے یہ صالف ہی ہے ایسے ایک ڈھکوس لے چلے ہوئے فلامی صالف ہی ہے تو جب زندگی میں ہم اس میدان میں اترے اور سمندر میں گھوتا زن ہوئے تو پتا چلا کہ ان میں کوئی ایک دو کو چھوڑ کے کوئی میں نہیں تھا سارے کے سارے مقلد تھے ائیمہ تھے اہل طریقت تھے اہل تصوک تھے اہل سنت ان کا عقیدہ اہل سنت میں اتنا بڑا مغالطہ ان کی نسبت ہے بہت بڑا مغالطہ ہے اور بڑے بڑے خاص موضوعات پر جہاں عقیدہ مسلک اور حضور کی شان اقدس اور شفاعت اور مقام محمود ایسے مقامات آتے ہیں میں نے مقام محمود پر خطاب کیا تھا اور کرسی آقا کی عرش پر رکھا جانا جتنی بدلل مفصل بیس علامہ جمال الدین قاسمی نے حضور کی اس چاند کی حق میں کی ہے شاید کسی اور نہیں اتنے عالی عقیدے کہ اہل سنت لوگ ہیں اہل سنت سب اہل سنت اہل طریقت اہل سلوک اہل مارک تو ان کی کتاب قوائد تحدیث اور پھر کثیر میں نے ارس کی آپ کو نور الدین اتر جو ہیں کثیر معاصرین میں سے آکے یہ کو میں نے پچاس کتابوں کا آپ کو ایک بریف شورٹ ہسٹری اصول حدیث کی آپ کو بتائی اس لیے کہ پہلے آپ کو فن کا پتا چلے کہ کب سے کہاں سے چلا اور کہاں آج جا کے ختم ہوا اور کون کون اس میدان میں معتبر لوگ ہیں اور مستند ہیں اور آثورٹیز ہیں اور کن کن کی کتابیں بطور مطن ہیں ٹیکسٹ بک ہیں اور کن کن کی کتابیں انسائیکلو پیڈیا ہیں اور کن کن کی کتابیں مسدر اور مسادر اور مراجع اور آثورٹیز ہیں سند کا درجہ رکھتی ہیں حجت کا درجہ رکھتی ہیں تاکہ کل انشاءاللہ جب ہم اصول حدیث کی دیگر مباعث کو شروع کریں تو کتابوں کا اور آئیمہ فن کا اور ان کی حجیت کا اور ان کے مقام کا کہ کتنے معتبر اور مستند اور معتمد ہیں وہ آپ کو چکے پہلے اندازہ اور علم ہو چکا انشاءاللہ ہم اصول حدیث کی بحث میں کل گفتگو شروع کریں گے وما علینا اللہ شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کے اوفیشل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کلک کریں